امام مہدی کے بارے میں دونوں مختلف حقائد رکھتے ہیں اور میں دونوں کو ذکر کرتے ہوئے دیگر متعلقہ معاملات کا بھی تذکرہ کرتے گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا یہ واضح رہے کہ اہل تشریح میں ظہور مہدی کہیں زیادہ ایک انتہائی مرکزی اہمیت رکھتا ہے جبکہ سنیا کی دے کہ مطابق امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا حتیٰ کہ اس میں سے ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا جو مجھ سے ہوں گے یعنی اہل بیت سے ہوں گے ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا یہ وہ دور ہوگا جب فرتنِ عروج پہ ہوں گے برائیوں کی کسرت ہوگی اور ظلم پھیل چکا ہوں گا عدل و انصاف نہ پید ہوں گے تو یہ شخصیت حکمِ الٰہی سے ظاہر ہوگی جس کے ہاتھوں امت کی اصلاح ہوگی اور وہ بھی کئی مارکوں کی قیادت فرمائیں گے اور نہ صرف ایک مذہبی قائد بلکہ حاکمِ وقت بھی ہوں گے اور پھر ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو کہ پہلے ظلم سے بھری تھی اور ان کی حکومت سات سال رہے گی سنی علماء امام مہدی کے حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجو کی نصف سے ہونے کی وجہ وہ بہران بیان کرتے ہیں جب شہادت علی کرم اللہ وجو کے بعد مسلمانوں میں دو خلیفہ بن گئے عراق و حجاز میں حضرت امام حسن بن علی کرم اللہ وجو اور شام اور اس کے گردوں نوا میں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ چھے ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمانوں کو مزید خورجی سے بچانے کے لیے حکمرانی سے علیہ دی اختیار کر دی امام مہدی کے بارے میں لا تعداد صحیح احادیث موجود ہیں لیکن کنان شریف میں ان کا ذکر موجود نہیں لیکن گزری نشست میں یروشلم کے تذکرے کے دوران میں اس بات پر تفصیلن بحث کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ ورماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کنام نہیں کرتا ظہور امام مہدی کی ایک اہم علامت دو گرہنوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے باب الفتن میں ابو نعیم سے روایت ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان میں صرف دو چاند گرہنوں جبکہ تذکر ہے کتیبی میں دو سورج اور المقتدہ الہندی اپنی تصنیف والبرہان فیر علامات المہدی میں رمضان کے دورانی ایک سورج گرہن کے اور عالی بن ایک چاند گرہن کے ہونے کا بیان پر مرد گئے اور اگرچہ ماہرین فلکیات ایک ہی ماہ میں دو چاند گرہن یا دو سورج گرہن کا ہونا ناممکن قرار دیتے ہیں لیکن پھر انیس سو اکیاسی میں یعنی پندرہ رمضان چودہ سو ایک ہجری کو چاند گرہن ہوا اور پھر اسی ماہ میں انتیس ساری کو سورج گرہن اور پھر اس کے اگلے ہی سال یعنی انیس سو بیاسی یعنی چودہ سو دو ہجری میں چودہ رمضان المبارک کو چاند گرہن اور پھر اٹھائیس رمضان کو سورج گرہن ہوا ظہور امام مہجی سے پہلے ایک اہم علامت ابن حجر الحاشمی یوں میں آپ فہماتے ہیں کہ ان کی آمت سے پہلے ایک دمدار ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار دیا یہ حضرت امام جعفر جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کی آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارقب الشفاہ ہوگا یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح نظر آیا تھا اور یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور تب بھی دیکھا گیا تھا جب فیران اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا یہ دمدار ستارہ چوہتر سے کچھ اچسی سال کی مدت کے دوران نظر آتا آخر بار یہ انیس سو چھاسی میں نظر آئے تھا اور اب یہ دو ہزار اکسٹھ ایسوی میں دوبارہ ناہر ہوگا انیس سو چھاسی میں یعنی چودہ سو چھے ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کے جانب سفر کیا اور یہ انیس سو اکیاسی اور انیس سو بیاسی میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا حضرت امام مہدی کی آوے سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکھٹھے ہو کر ہج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکھٹے ہوں گے حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منہ میں جنگ چھڑ جائے گی بہت سے لوگ قتل ہوں گے اور خون بیتا ہوا جمرا وقعبہ تک پہنچ جائے گا جمرا وقعبہ وہ ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور جس پر دوران حج پتھر برسائے جائے گا اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا گویا دو واقعات کا ذکر ہو رہا ہے ایک حرم شریف کے اندر اور ایک غالباً اس سے کچھ فاصلے پر بیس نومبر انیس سو نواسی علی الصبح جب امام کعبہ شیخ محمد زبیل تقریباً پچاس ہزار نمازیوں کی امامت کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک نجت سے تعلق رکھتے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جو امان القتیبی نے اپنے پانچ سو کے لگ بھگ مسلح ساتھیوں کے ساتھ مجد اور حرام پہ قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحتانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کر لیا بیس نومبر انیس سو نواسی چودھویں صدی ہجری کا پہلا روز تھا اور واقعے کے وقت ولی عید بیس سالہ شاہ فاہر تیونس میں جبکہ سعودی نیشنل گارڈز کے سربراہ شہزاد عبداللہ مراکش میں تھے چنانچہ بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے وزیر دفاع شہزادہ سلطان اور وزیر داخلہ شہزادہ نائف کو حکم دیا کہ وہ اس بہران سے نپتے موسیقی 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 سو کے قریب سعودی نیشنل گارڈز نے مجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پھر بری طرح ناکام ہو گئے چند گھنڈوں کے بعد سعودی فوج کے دستے بھی مکہ پہنچ گیا اور تمام مکہ شہر کو خالی کروا کیا گیا مجد الحرام میں چونکہ خوریزی ممنوع ہے چنانچہ شیخ عبداللہ بن باز سے رجوع کیا گیا جنہوں نے مجد الحرام کو ہر صورت دہشت گردوں سے خالی کروانے کی اجازت دی یہ قبضہ دو ہفتوں سے زائد جاری رہا اور اس دوران کم سے کم دھائی سو نمازی شہید ہو گئے لیکن کتنے سیکیورٹی ایلکار اور قبضہ کرنے والوں کی جانے گئیں آج تک درست تعداد سامنے نہیں آسکی اور نہ ہی کبھی سعودی قومت نے لارنس رائٹ کی کتاب دلومنگ ٹاور الکائدہ اینڈ در روڈ ٹو نائن الیون کے اس دعوے کو مجترک کیا کہ فرانس کے تین کمانڈوز کو بھی اس عرصے میں مکہ لاکہ اسلام قبول کروایا گیا اور انہوں نے قبضہ کروانے کی منصوبہ بندی تھی لیکن یہ قبضہ مختلف وقباؤں کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل گئی اور اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں بھی امریکن سفارت خانے کو آگ لگا دی گئے مجترالحرام پہ قبضے کے ایک ہفتے بعد لیبیا کے شہر ٹرپل ای میں بھی امریکن سفارت خانے کو حجوم نے تباہ کر دیا الکہتانی جھڑوں کے دوران مارا گیا لیکن جہمان اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر نوہ جنوری انیس سو سی کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں تمام افراد کے سر عوامی مقامات پہ قلم کر دیا گیا بہت سے علماء اس واقعے کو ظہور امام مہدی سے پہلے کی اس علامت کے تناظر میں دیکھتے ہیں جب کعبہ کے اندر خورزی کا ذکر ہوتا ہے اور پھر مجد کے پاس خورزی کے بارے میں پیش گئی اکتیس جولائی انیس سو ستاسی کو ایران سے آئے شیعہ ظاہرین نے پرمنداز میں مجد الحرام کی طرف اسرائیل اور امریکہ مقالف ناروں کے ساتھ مارچ کا آغاز کیا لیکن وہ جلدی پور تشدد ہنگاموں میں تبدیل ہو گئے نارے بازی اور پتھراؤں کے بعد فائرین کا آغاز ہو اور نتیجہ دن دو سو پچھتر ایرانی پچاسی سعودی اور مختلف ممالک سے آئے بیالیس حجاج شہید ہو گئے سعودیوں اور ایرانیوں نے حج کے مقدس موقع پہ خون بھاکے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس طرح چودہ سو سال پہلے کی ایک اور پیش گئی پوری ہوئی ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آسے گئے خوش آمدید دریا فرات مجھے کے وسطہ کا ایک طویل ترین دریا جو ترکی شام اور عراق سے بہتا پھر دریا دجلہ کے ساتھ شتو العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے ظہور امام مہدی کی ایک علامت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ دریا فرات اپنا رخ بدل لے گا اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ تلو ہو گا لوگ اس کی خاطر لڑیں گے اور بری تعداد میں قتل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس موقع میں موجود ہوگا کوئی اس مال کو لینے سے محتاط ہوگا کیونکہ وہ فتنے میں مقتلہ ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے جنگ کریں گے اور نتیجتاً 99 فیصد لوگ قتل ہو جائیں گے اور ہر شخص کو توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے دریا فرات کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں اور کئی اقابرین کے نزدیک یہاں تعمیر ہوتے لا تعداد بند یا ڈیمز دریا کے باہو کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں جس کے باعث ارد گرد اتنی خوشحالی آ چکی ہے کہ اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیر دی جا سکتی ہے لیکن عیسائیوں کا قیدہ یہ ہے کہ آخر زمان سے پہلے یہ دریا یعنی دریا فرات مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور انتہائی موقع امریکی اقبار نیوارک ٹائمز اپنی جولائی 2009 کی اشارت میں اس دریا کے خوشک ہونے کو انتہائی اہمیت دیتا اسے وقت کے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے امام مہدی کا زہود ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا جیسے عیسائی اور یہودی مبلغین تو بار بار اپنی تقاریر کتابوں اور صحیفوں میں بیان کرتے ہیں کیونکہ بائیول میں آرمگیڈن یا حق و باطل کے درمیان ایک واضح بڑی لڑائی کا ذکر ہے لیکن بیشتر مسلمان مفکرین اور مہدسین مستنت احادیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواہ پر تو تحقی کرتے ہیں جہاں فقعی مسائل کا ذکر ہے لیکن آخری ابواہ جہاں خوریز مارکوں اور فتنوں کا تذکر آئے انہیں اکثر نظرانداز کر جاتے ہیں جیسے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہرمجدان یا ارمگیڈن کا ذکر مختلف نام و مختلن المعلمت العزمہ یا المعلمت القبرہ کے نام سے ہرمجدون یا ارمگیڈن کا ذکر چونکہ انجیہ سمیت دیگر صحیفوں میں کسرت سے اس لئے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکے کا ذکر ہے اسے مسلمان اور یعود و نصارہ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں ہرمجدون ابرانی زبان گلت سے ابرانی میں ہر کا مفہوم ہے پہاڑ اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں اب کوئی پہاڑ نہیں ہے مستقبل کی بڑی جنگ کا میدان یہی بیان ہوتا ہے جو کہ شمال میں مجیدوں سے لے کر جنوب میں ایدان تک دو سو میل تک پھیلا ہوا ہے جبکہ مغرب میں یہ میدان بحرِ عبید متوسط سے لے کر مغرب میں وہاں کے ٹھیلوں تک سو میل تک چلا گیا ہے دنیا بر کے اسکری مائلین اس تمام علاقے کو بھرپور سٹڈیجک اہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں یہ علاقہ یروشلم شہر سے بھی زیادہ یعنی تاریخ میں بیس بار سے زیادہ اجڑا مجیدوں کا ذکر ایدنامہ اے قدیم میں کم سے کم بارہ بارہ آیا ہے اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کے تمام شیطانی روئے ہیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں متعدد عیسائی مذہبی پیشوہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گی کئی امریکی صدور ہرمجدون یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشیل دیتے رہیں اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دولان کہا تھا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کو مارکہ ضرور دیکھے گی اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے اپنے دگری کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کی یہ دملے بھی دورائی تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پہلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ اپنے دی ہے کہ وہ حدی توالی کہ ہمارے کام کی جو کمازر اور جویے کام کی محل جو کام کی پہلو ہر کو دیکھر کام کی کہ یہ بہتی ہے کہ ہمارے کام کی بڑھیں کام کی جو کمانی یقین کی یقین 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 ی صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایڈمی تنظیبات کو ہائی الٹ کر دیا تھا اور انتہائی خطرناک عالمی بہران پیدا ہو گیا تھا کہ ایک معمولی سے حملے کے شک کی خبر پر بھی سوویت یونین اپنی بھرپور فوجی صلاحیت کے ساتھ امریکہ پر حملے کے لیے تیار ہو جیا تھا امریکی مذہبی سکولر جیمی سکاورٹ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ کیسے ہوں کہ ہماری صلاح ہونے والی ہے لیکن میں حرمجدون پر یقین رکھتا ہوں بے شک حرمجدون کا مارکہ ہو کے رہے گا وادی مجدوں میں گمسان کی جنگ ہوگی اور صلاح کی جو کوشش وہ کرنا چاہیں کر لیں سب ناکام ہو جائیں گی کیونکہ ان کے تاریخ دن لکھے جا چکے ہیں اسی کتاب میں مزید درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ حرمجدون کے مارکے کو خوش آمدیر کہیں کیونکہ اس جنگ کے شروع ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کے بعد لوگ لے جائیں گے اس طرح عیسائی ان تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گے یہودیوں کا حرمجدون کے بارے میں نظریہ بلکل مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بر سے یہودی آکے اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے تو تمام دنیا ملکے یہودیوں سے لڑے گا اور نعوذ باللہ اس مارکے میں خدا یہودیوں کے ساتھ لڑے گا اسرائیل کی طرف سے تمام قوموں کو بدترین شکست ہوگی اور تمام مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس میں ایک مشترکہ عبادتگاہ ہوگی تمام حق کی قوتیں جب یہودیوں کے پرچم تلے یکجہ ہو جائیں گی تو اسرائیلیات کے مطابق دجال کا ظہور ہوگی جہاں اہل سنت کا قیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گیا اور ان کی آمد سے پہلے عام ترین نشانیاں علامات اور جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی وہیں اہل تشریح کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں وہ بارویں امام ہیں لیکن امام غائب ہیں امام المنتظر ہیں اور ان کا انتظار پورا ہے اہل تشریح کے مطابق بنی عباس کے خلقہ قرآن تھا کہ امام حسن عسکری گیارویں امام ہیں اور ان کے صاحب زادے بارویں امام ہیں اس لیے حکمرانوں کی خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکیں چنانچہ امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے وہ صرف پانچ سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پر پرش پا سکے اور اس دوران بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا لیکن پھر بھی امام حسن عسکری کے جنازے کو کھولے میدان میں جب رکھا گیا نماز جنازہ کے لیے تب امام مہدی کی امامت کا تقاضی تھا کہ وہ خود کو ظاہر کریں چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر چونکہ دشمن ان کی خوج میں تھی اس لیے پہلے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو جاؤں گا رابطہ ستر سال تک صرف مخصوص لوگوں سے راہ جو کہ آپ کے نائبین خاص تھے یہ نائبین لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب پھر عام لوگوں تک پہنچا دیتے یہ ستر سالہ دور غیبت سغراہ کہنا تھا ہے لیکن آخری نائب کی وفاق کے بعد آپ کا رابطہ عام لوگوں سے ختم ہو گیا اور پھر ایک طویل عرصہ غیبت قبرہ کا گوئے اہل تشیر کے مطابق بارویں امام زندہ ہیں لیکن غائب ہیں پردے میں ہیں نگاہوں سے اجھے آپ کا نام امام محمد اور القاب مہدی مولود ولی النصر صاحب الزمہ اور کنیت ابو القاسم اور ابو عبداللہ پیشتر شیعہ علماء ان کی تاریخ بیدائش پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری بیان کرتے ہیں سامرہ شیعہ اور امام حسن اسکری کی دو سو ساٹھ ہجری نے شہادت کے بعد غیبت سغراہ میں ستر سال یعنی تین سو تیس ہجری تک رہنے کے بعد آج تک غیبت قبرہ میں امام منتظر ہیں یعنی آپ کے ظہور کا انتظار ہو رہا ہے اہل تشیر کے نظریات بلکل برعکس سونی علماء امام مہدی کو مجدد قدر جاتے تھے جو کہ ہر سو سال یا اس سے کم یا کچھ زیادہ عرصے میں اگر دینی تعلیمات میں کوئی غبار یا عبیدت آ جائے تو تشریف لاتے ہیں اکثر مجددین نے صرف علمی خدمہ اثر انجام دی مثلا جب یونانی فلسفہ کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا دنیا پرستی غالب ہونے لگی تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا اور جب تصویم کا رستہ بہت غلط سن چلا گیا تو حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بلکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں کیا تھا اس بات کا تیعون انتہائی دشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا حافظ ابن کسیب الفاتین الملاہ میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے جبکہ امام کرتبی اپنی دسنیف تصرط کرتبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مقرب سے ہوگا مثلت احمد اور ابودعود میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے مسلم حضرت امی سلمہ رضی اللہ علیہ مدینہ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا ایک لشکر اس کی جانے بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں تواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کا روک کرے گا لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے یعنی ظہور امام مہدی کی پھر ہر طرح سے لوگ آئیں گے شام سے عبدال اور عراق اوریا سب جماعتیں گروہوں کی شکل میں آکے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں اور ہر شخص کے لیے یہ بیٹھ لازم ہو لیکن ایک عام سوال یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینہ سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن یہ مارکہ کن قوتوں کی دنمیان ہوگا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ دیں خوش آمدی اکثر علماء کرام قرآن و حدیث میں اہل روم یا رومیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے کرتی ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیران کون واقعات سے بھرے ہوئے ہیں کبھی صلاح اور کبھی شدید جنگ ہے اور خورجی آج بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی کیفر کا شکا رہتے ہیں کبھی دوستی ہو جاتی ہے اور بین المذائب اخوت کے مذاکرے ہم دیکھتے ہیں اور کبھی مختلف سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر معمولی سی باتوں پر کشید آتا ظہور امام مہمتی سے پہلے ہوتی جنگوں کے بارے میں یہ حدیث ملائزہ فرمائی ہے انقریب اہل روم امن کی خاطر ایک صلاح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے تم وہ جنگ میں فتح یاب ہوگے مالِ دریمت حاصل کروگے اور سلامت رہوگے پھر تم میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالوگے جہاں ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آگئی جس پر ایک مسلمان شدید غصے میں آئے گا اور آگے بڑھ کے صلیب کے ٹکنے کر دے گا اور پھر خورے جنگ کا آغاز ہوگا وہ تمہارے خلاف اتسی جھنڈوں تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار کا لشکر ہوگا گویا یہاں دو جنگوں کا ذکر ہے پہلے مسلمان اور عیسائی کھٹے ہو کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے کسی ایسی قوت سے جو کہ ان کے پیچھے ہوگی یہ کونسی قوت ہو سکتی ہے آگے اس پر تفصیلن بات کروں گا جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کے خلاف اس دشمن کے خلاف کامیاب ہو جائے گا جبکہ ایک اور جنگ پھر جو اس کے بعد ہوگی اس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے اور اکثر علماء اسی کو المولمت القبرہ یا آرمگیڈن کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیسائی رومن سلطنت کی نمائندگی کر رہتے ہیں اس لیے احادیث میں جہاں اہل روم کا ذکر آتا ہے وہاں عیسائیوں سے مرادی جاتی ہے مسلمان اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پڑھیں گے اور اسے پتہ کریں گے پھر دجال کا ظہور ہوگا گویا نہ صرف ظہور امام مہدی سے پہلے بلکہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی بطور علامات سامنے آئیں گے حضرت ماز بن حضر رضی اللہ تعالیٰ نے روایے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہوگا جس کے دوران قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جلدی پھر دجال کا خروج ہوگا اس دور کی ایک اور اہم علامت کی خبر ایک ایسے فتنے کی صورت دی گئی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت بیان ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام عربوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے اور اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی علماء ان فتنوں کا سبب عربوں کی باہمی خانہ جنگی کو قرار دیتے ہیں جو قبائل مسالک اور قدرتی وسائل پہ قبضے کے لئے ہوگی آج کل کے مشرقِ گستاقیز ذرا نظر تو ڈالیں اور پھر سارے کے سارے مناظر کو سامنے دیکھتے ہوئے ان حدیث پہ غور فرمائیں جو چودہ سو سال پہلے پہ کئی حدیث میں ملک شام کا ذکر ہے لیکن یہ وہ ملک شام یا سیریہ نہیں ہے جس کی موجودہ سردیں حالیہ خانہ جنگی کے دوران مٹ رہی ہیں بلکہ وہ بلغ و شام ہے جس میں کئی پڑوسی ممالک کی زمینیں بھی شامل ہیں مثلاً لبنان اردن اور فلسطین کے وہ علاقے جو ہشر و نشر کی زمین اور جہاں بہت سے انبیاء کا ظہور بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام میں بگاڑ آ جائے تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتحیاب رہے گا جنہیں رسوہ کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام میں رہائش کی نصیحت بھی فرمائی کہ آخر زمہ میں یہ علاقہ اہل اسلام کا مضبوط گرد اور مرکز ہوگا حضرت ابو درجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غواتا ہوگا جو کہ دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ بلد الشام کا بہترین شہر ہوگا اس حدیث میں مرکز سے واقعات یا تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے کہیں یا پھر کسی اور زمانے میں ہوں گے یہ واضح نہیں شام سے بطلی کے ایک اور حدیث یوں بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کس جگہ رہنے کی ہدایے فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں اس طور کے بارے میں اس قدر ظلم اور فتنوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کی بجائے وہ خود دفعہ کریں کیونکہ جس قسم کی تکلیف پریشانی اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا وہ کرب و علم موت سے کہیں زیادہ ہوگا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے گی تو وہ اسے بھی خریدنے کے لئے تیار ہو جائے گا واضح رہے کہ یہ عادیث ان باتوں سے بلکل متضادم نہیں جہاں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بلکہ ایک شخص کے دل میں بڑھتی ہوئی وہ خواہش ہوگی کہ کاش ان پریشان حالات سے چھٹکارے کے لئے کوئی بھی رستہ مکلائے چاہے وہ موت کی صورت ہوں آج کی نزیس کا اختتام چودہ سو سال پہلے بیان کی گئی آخر زمہ کی ایک اور علامت کے ساتھ جب شام کے حالات خراب ہوں تو تمہاری خیر نہیں پھر بلد الشام کی طرف شارعہ مفتو گجاری رہے اپنا دوستوں رشداروں گرد و نوہ کے لوگوں کا سپر خیال کے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میں شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں لا تعداد روایات ملتی ہیں وہیں ایک اور عام شکریت ایسی ہے جن کا نام اور ذکر تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن بیشتر علماء کے درمیان ان کے زندہ ہونے پر مختلف آرہ پائی جاتی ہیں اور یہ بھی کہ اگر وہ زندہ رہے تو آخر کہاں ہیں اور کیا آخر الزمہ یا انڈ آف ٹائم سے پہلے ان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے یا ظہور ہوگا یہ شخصیت حضرت خزر کی مہرخیم کی نزدیک حضرت خزر کے نام و نصف سے متعلق دس سے زیادہ اقوال ان کا مشہور ترین نام بلیابن ملقان کنیت ابو العباس اور وہ خزر کے لطب سے معروف ہوئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خزر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جب چمڑے کی صفیہ چٹائی پر بیٹھے تو اچانک وہ چٹائی آپ کے پیچھے سے سبزے کی وجہ سے لہرانگ لگی حضرت خزر کس دور میں گزرے اس بارے میں بیشتر اور رما کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے لیکن کیا حضرت خزر فرشتے تھے ولی تھے یا نبی اس بارے میں تین اقوال مذکور ہیں پہلا قدر یہ ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا امام نبی رحمت اللہ علیہ اور ابن کسیر دونوں اس دعوے کو سختی صرف کرتے ہیں جبکہ صوفیہ کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت خزر ایک ولی تھے جنابلہ میں سے ابو علی بن ابن موسیٰ رحمت اللہ علیہ اور ابو بکرمباری رحمت اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے اور ان کی نزدیک سورہ قحق میں حضرت خزر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردہ واقع ان کے عقیدے کی دلیل کئی افراد اکثر اپنے زوم میں نعذر باللہ ولی کو نبی یا صحابہ سے بڑا دنیا دے اور ایسا ہی حکیم ترمیزی نے جب اپنی کتاب ختم العلیہ میں کہا تو علیہ کرام کے اور لکھا یہ انہوں نے کہ علیہ کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا تو اس پر تمام مسلمانوں نے تمام علماء نے اس تحریر پہ انہیں شہر سے باہر پاکتے ہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ صوفیہ کے باطل اور لا دینی عقیدے یعنی کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رکھتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجمع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خزر سے افضل ہیں اور جس طرح خزر کو موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت دی گئی ہے دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے وہ باطل ہیں جمہور علیہ السلام کا خیال ہے کہ حضرت خزر نبی نہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے توریت کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے جیسا کہ حضرت دعوت علیہ السلام یا حضرت سلمان علیہ السلام وہ حضرت خزر سے افضل ہیں اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حضرت خزر چونکہ نبی نہیں اس لیے صحابہ کرام بھی اُس سے افضل ہیں حضرت خزر کو ایسے مسائل کا معلوم ہونا جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا انہیں افضل نہیں کرتا جتنا حدود پرندے نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ جس بارے میں مجھے علم ہے آپ کو نہیں اب کیا اس مقالمے سے حدود پرندہ حضرت سلمان علیہ السلام سے افضل قرار پائے دا سکتا ہے ہرگز نہیں اسی طرح وہ لوگ جو کھجوروں کی پیونکاری میں زیادہ ماہر تھے مدینہ منورہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں زیادہ افضل نہیں کہتا سکتا زیادہ سے زیادہ یہ بات کری جا سکتی ہے کہ حضرت خزر کے پاس علم کشت تھا جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے قرآن شریف میں حضرت خزر کا واقعہ یوں بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ابتدائی دور میں یہ ہدایت ہوئی کہ کچھ دیر ایک شخص سے ملاقات کرو موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم اپنے ساتھی کے ساتھ روانہ ہوئے اور کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم میں نہ پہنچا ایک مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لی تل کے تاکہ رستے میں کھانے کے کام آئے اور اسی مچھلی کو نشانی بننا تھا کہ کس مقام پر اوش شخص سے ملاقات ہوگی جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا گیا ہے کہ جا کے اسے ملو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے تو وہ مچھلی کو فراموش کر گئے اور مچھلی سمندر میں جا کے گر گئی آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے اپنے ساتھی سے کہا کہ کچھ تھکان ہو گئی یہ جا کے مچھلی لیا ہو تاکہ ہم کھالیں خادم نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس پیچھے رکے تھے تو مجھے مچھلی کے خیال نہیں رہا تھا اور شیطان نے مجھے اس طرح غافل کر دیا تھا کہ مچھلی اچارک عجیب طریقے سے نکل گئے دریاؤں میں چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی مقام تھی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ دونوں پھر واپس گئے اور وہاں اللہ کا ایک خاص بندہ ہمیں نکلایا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت دیا اور خاص علم اتا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ساتھ کچھ رہ سکوں اور وہ ان سیلس سکون جو آپ کے پاس ہے حضرت خیزر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ سبر سے نہیں رہ سکے اور جس کا آپ کو علم ہی نہیں آخر آپ اس بات پر سبر سے کیسے رہ سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اس شخص نے کہا یعنی حضرت خیزر نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ چلیں لیکن کوئی بات نہ پوچھئے گا جب تک کہ میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہ کروں دونوں روانہ ہو گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے تو اس شخص یعنی خیزر نے اس کشتی میں ایک شغاف کرتے ایک صورہ کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے شغاف کیوں کیا سب کشتی تو ڈوب جائے گی خیزر نے جواب دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میرے معاملے پر درگزر فرمائیے آئندہ ایسا نہیں پھر دونوں چلیں یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خیزر نے یا جنہیں صاحب موسیٰ کہا جائے انہوں نے قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گھونہ لڑکے کی جان لے لی یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا حضرت خیزر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ سبر نہیں کر سکیں گے آپ میرے ساتھ سفر نہ کھنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ مجھے ایک بار پھر درگزر فرمائیے اگر اب میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے علیہ السلام کر دیں گے راضی ہو گئے دونوں پھر آگے چلیں تو ایک بسی میں پہنچے اور وہاں کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا اس کام کی تو آپ کو عذرت لینی چاہیی تھی ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے موسیٰ ان کا کام کر دیا اس پہ حضرت خیزر نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ سے سبر نہیں ہوتا کا اس کشی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب لوگوں بھی تھی جو دریان میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے اس میں سراخی شغاف اس لیے کر دیا تھا کیونکہ آگے ایک ایسا باشا رہتا ہے اس کا علاقہ ہے جو ہر صحیح سلامت ثابت کشتی کو جو بردستی چھین لیتا ہے لوگوں میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ غریب لوگوں سے چھینی نہ جاتا تھا وہ لڑکا جیسے میں نے قتل کیا تھا وہ سرکش اور نافرمان لڑکا تھا جبکہ اس کے والدین مومن تھے اس لیے میں نے اس کو قتل کیا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بندلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اپنے اخلاق میں بھی بہتر ہو اور اپنے والدین کی خدمت دے گا جبکہ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ نیک تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ جب یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں بالک ہو جائیں تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال دیں یہ سب کچھ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا لیکن تم ان حقائق پر صبر نہیں کر سکتے یہ واقعہ سورہ قحف کی آیار ساٹھ سے بیاسی میں بیان ہوئے کئی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے اور اگر سے ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطع بھی نہ ہوتے چنانچہ وہ بھی مہنمبر تھے حضرت خضر کی زندگی اور نبوت کے بارے میں علماء میں اختلاف اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم سیکھتے ہیں اور میدانِ بدر میں جہاد میں شرکت کرتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر آج تیری یہ جماعت حلاق ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ ہیدہ سکتے ہیں حالانکہ وہ تین سو تیرہ لوگ تھے جن کے اپنے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم جانتے ہیں تو اس وقت حضرت خضر کا حضرت خضر کے بارے میں ابن اسحاق اپنی کتاب المبتدہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے تم میرے جسم کو لے کے ایک غار میں رکھ دینا حتیٰ کہ تم مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کے دفن کریں جب تو وہاں نے نو آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اُس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل پڑا رہا حتیٰ کہ حضرت خجر پیدا ہوئے جنہوں نے پھر آدم علیہ السلام کی تدبین کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرتی اور یوں حضرت خجر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ لیں امام ابن البر رحمت علیہ جو کہ اپنے وقت کے محدثین کے امام ہیں اپنی کتاب التمہید میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خجر نے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضال کے بعد افسوس بھی کیا اس طرح کے صحابہ ان کو سن تو سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے اور اس دوران حضرت علی کرام اللہ وجو نے فرمایا کہ یہ بات کرنے والا شخص حضرت خجر پھر امام ابن جوزی رحمت علیہ احمد بن عمار کی سنت سے ابن جریح سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی میں رہنے والے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سمندر میں رہنے والے حضرت خجر ہر سال مکہ تول مقررمہ میں جمع ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ یہ بات ہم تک بھی پہنچی کہ وہ سال میں ایک بار ایک دوسرے کا سر مونتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بسم اللہ اور ماشاءاللہ اسی طرح ابن حجر اور امام عبداللہ بن احمد حنبل دحمت اللہ علیہ سے بھی روایات ہیں کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خجر رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں اور دونوں ہر سال جمع ملتے ہیں جو علماء حضرت خجر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بیان فرماتے ہیں مثلا امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب القامل فیسنہ رجال میں جکر کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ نے شخص کی آواز سنی جو کہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے جس بات سے دھڑایا ہے اس نجات دلانے والی بات پر میری مذہب سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کو کیوں نہیں ملا لیتا اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے اسے کہا کہ اے انس اس شخص کے پاس جا اور اسے جا کر کہہ کے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لئے بھی دعا کر حضرت انس جب اس شخص کے پاس پہنچے تو بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے انس تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہے واپس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ربضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی اس پر لوگوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بات کرنے والا شخص کھوں نے تو دیکھا کہ وہ حضرت دیکھ سکتا اللہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم الرازی اپنی کتاب میں ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاک بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے انچے باپ کر رہے لیکن باپ بھی میں نے انہیں میں نے خلیفہ سے پوچھا کہ یا میرے المومنین میں نے ایک بزرگ شخص کو آپ سے گمتگو کرتے ہیں دیکھا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی خضر وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بہت سو سمجھاتے ہیں میری صلاح کرتے ہیں اور مجھے درست کرتے ہیں گویا علماء کے نزدیک آج بھی اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں یا وفات پات چکے اور یہ بھی کہ وہ پیغمبر یا نبی یا ولی اکابلین کے درمیان اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر کا حسر نصب کیا حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت خضر حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے جبکہ علامہ ابن جوزی کے مطابق خضر مصر کے بادشاہ فیران کے بیٹے وہی فیران جس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا اور ان کا تعلق بنی سرائل سے جو علماء حضرت خضر کے زندہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں وہ تمام عام واقعات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزبات میں بھی حضرت خضر کی موجودگی کے قائل ہیں لیکن یہ کہ وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر آبادی اور شہری علاقوں سے دور رہتے ہیں ویرانوں میں کئی ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے احوال سے ہم عام لوگ واقع ہیں دنیاوں میں اور وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں واللہ حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید حضری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث کے دوران آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہوگا اس کی جانب ایک شخص بڑھ کی گوائی دے گا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا اس پہ دجال کہے گا کہ دیکھو تو صحیح اگر میں شخص کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دوں گا تو کیا تم سارے لوگ مجھے مان جاؤ کہ کوئی شک تو نہیں ہوگا میرے اوپر وہ شخص دجال کی ہاتھوں قتل ہو جائے اور دجال اس شخص کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو میرا ساتھ دیں جس میں وہ شخص کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے تو ہی دجال ہے اور میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا اور ہر صورت تجھے لڑوں گا اس پہ دجال تیش میں آکے دوبارہ اس شخص کو قتل کرنی کوشی کرے گا لیکن اس بار وہ ناکام ہو جائے گا آخر زمان یعنی اینڈ آف ٹائمز کے حتمی مارکوں کے دوران مدینہ کی حدود کے باہر دنیا کے سامنے ظاہر ہوکے دجال کو للکارنے والی یہ شخصیت حضرت خزر کی ہوگا لیکن صرف حضرت خزر یہی نہیں متعدد علمائق اور پیغمبر کے بھی دنیا میں موجود ہونے کی دلائل دیتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا اور بے شک علیاس پیغمبروں میں سے ہیں یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں درتے اللہ سے اور کیا تم بول کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو اللہ ہی تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروندگاہ ہے لیکن انہوں نے علیاس کو جھٹلایا تو بے شک وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے جہنم میں بجز ان کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں اور ہم نے بعد کے لوگوں میں علیاس کا ذکر باقی رکھا علیاس پہ سلام ہو بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے ان آیات میں بول کا لفظ اتماع ہو یہ مشرق میں آباد قوموں کا بہت بڑا بد کئی مہرخین کے مطابق ہجاز کا مشہور بد حبل بھی دراصل یہی بول تھا اس بد کے خدمت کے لیے چار سو خادم تھے اور یہ بیس فٹ بڑا تھے اور خالص ہونے سے بن ہوا تھے حضرت علیاس علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کو بد پرستی سے روکیں تو وہ سامریہ پہنچیں جو کہیں آج دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں وہ علاقہ لیکن آج جہاں لبنان کا شہر بالبق کھنڈراب کی صورت موجود ہے کبھی یہاں پر وہ بسکی اور قوم آباد ہوا کرتی پیغمبر نے روکا لیکن قوم اپنے بادشاہ اور ملکہ کی اطاع کرے انہوں نے حضرت علیاس علیہ السلام کو رد کر دی پجاری مشتل ہو گئے اور ملکہ عزبیل نے حکم دیا کہ جو بول بود کی پوجا نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا ملکہ کے خوف سے جو سو کے قریب لگ بھر لوگ ایمان لائے تھے وہ غار میں جا کے چھپ دیں اور جب کچھ لوگوں نے انہیں کھانا پہنچانا شروع کیا غاروں میں جا کے تو ملکہ نے انہیں بھی قتل کر دیا حضرت علیاس علیہ السلام نے بادشاہ اخی سے مل کے اسے بھی قیل کریں کوشش کی لیکن جب وہ بھی نہیں مانا اور پیغمبر کے قتل کی کوشش کی حدید کے حد میں مبتلا ہوئی اور بڑی تعداد میں خلاق ہوئی حضرت علیہ السلام جو کہ غالباً دمشق کے جبل قادسیون میں مقیم تھے اور وہ غار آج بھی موجود ہیں جہاں حضرت علیہ السلام روایات کے مطابق دس سال مقیم رہے اور دس سال کے بعد ظاہر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوہ کرمل پہ ان کو بلائیں اللہ کے حکم سے بارش ہوگی اور وہ بارش ہوگئے لیکن ملکہ زبیل نے بادشاہ سے پھر اختلاف کیا اور ایمان لانے والے پجاریوں کو قتل کروا کے حضرت علیہ السلام کو ملک چھوڑنے کا حضرت علیہ السلام بالباق شہر سے کوہ حرب کی طرح چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کسی جنگل میں جا کے ان کی منزل ختم اور وہاں حضرت علیہ السلام ایک درخ کے لیے سو گئے ابو گوجہ جس کے باعث میں میں نے اس مرلے پہ حضرت علیہ السلام کا قصہ بھیانتے ہیں جہاں کچھ علیہ ماں کے مطابق حضرت علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا تھا جہاں وہ سوئے تھے درخ کے نیچے اور وہ شہر بالبق میں ہی کہیں مدفون ہے حضرت کعب رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس وقت چار انبیاء کرام زندہ ہیں دو زمین پر یعنی حضرت علیہ سلام اور حضرت خزر جبکہ دو آسمانوں پر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان ایک اور ان روایت کا تذکرہ پہلے بھی میں کر چکا کہ حضرت علیہ السلام اور حضرت خزر ہر سال زمزان المبارک میں بیت المقدس میں کٹے ہوتے ہیں اور دونوں حج بھی کرتے ہیں اور زمزم کا ایک گھون پیتے ہیں غالباً جو اگلے سال تک ایک سال تک کچھ روایت کے مطابق ان کے لئے کافی ہوتا ہے علماء کے اس بات پہ بھی آپس میں اختلاف ہے کہ حضرت خزر کی طرح حضرت علیہ السلام نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سفر کے دوران ملاقات کی تھی اور ان کا قدر تین سو گز بیان ہوتا ہے اور اس واقعے کے راوی حضرت انز بن مالک رجلہ صلی اللہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہنیدی کے علاوہ اور بھی بڑی برگزیدہ شخصیات ہیں ان کا آخر زباہ میں کردار بیان ہوتا ہے ایک وقت فاور روکھے کے بعد تبارہ گئے خوش آمدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ دو سو سال بعد یعنی عیسیٰیت کے اتدائی دور میں رومی شہنشاہ دکیانوس کے زمانے میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ بدھ پرسی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کر دیا جائے گا اور احرحال میں عیسیٰیت کو کجل دیا جائے گا اسی دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوانوں نے دوبارہ عیسیٰیت قبول کر لیے تو وہ شدید غصے میں آکے ان نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انہیں سخت ترین صدا دینے سے پہلے ایک موقع سوچنے کا چند روز کی صورت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خوب غور کر لیں یہ نوجوان اور پھر دربار میں واپس آ کر اپنے گناہوں کی محکمہ موسیقی 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 دربار سے رہے لیں گے پا یہ خوب سے تا نوجوان آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ کیا کریں اور خاموچی سے اس کے بعد کسی خوبیہ مقام پر چلے جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غزب سے محفوظ ہو کے عبادت کر سکیں فیصلہ ہوتا ہے کہ چھپنے کی بہترین جگہ ایک غار ہے اور جب وہ وہاں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند تاری کر دیتا ہے اور وہ خواب کی حالت میں کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں غار اندر سے بہت کشادہ ہے اور اس میں بہت سے سوراک بھی ہیں جن سے تازہ ہوا اندر تو آتی ہے لیکن دروب اندر نہیں آسکتی صرف اتنی روشنی کہ وہ نہ زیادہ غار کے اندر تاریخی پھیلائے کہ کچھ نظر آسکے اور نہ ہی اتنی تیز روشنی کہ ہر طرف روشنی ہو جانا ہے نوجوان اندر غار میں سوتے رہے اور ان کا وحوہدار کتہ غار کے باہر اس طرح بیٹھا رہتا ہے کہ پہاڑوں میں اس غار کے آس پاس سے گزرنے والے لوگ در کے کتے سے گھبرا کے دوز بنے کرتا کتے کے گھرانے پہ وہ بھاگنے میں ہی اپنی آفیت وقت گزرتا ہے گھنٹے دن ہفتہ مہینہ سال باہر دنیا بدل جاتی ہے زمانہ بدلتا ہے انقلاب آجاتی ہیں اور شہری عیسائیت کے آگوش میں آ کر دوبارہ محبود جاتی ہے یہ نوجوان پھر حکم الہی سے بیدار ہو سنگوشیاں کرتے ہیں اور دوسری سے پوچھتے ہیں کہ کتنی در سوئے ایک کہتا ہے کہ شاید دن کا کچھ حصہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں پورا دن پھر ان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم میں سے کون ایک باہر جا کے ذرا شہ سے کھانا تو لیا ہے تو یہ لوگ کو سکھے لے کے باہر بازار کی طرف لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہیں پکڑے نہ جائیں کیونکہ باشا تو بہت ظالم ہے اور جسے چھپے یہ غرب جا کے سوئے تھے لازمان یہ سب کو قدل کر دے گا ان نوجوانوں میں سے ایک سکھا لے کے جو بازار جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نیا منظر ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہیں نئے آدمی ہیں بلکل نیا بازار نئی دکانیں نئی مارکتیں نئے طور طریقے جڑتے جڑتے وہ ایک باورچی دکان پر پہنچ کے اسے سامان دے اور جب سکھا پیش کرتا ہے قدل سکھا تو بات اچانت بازار میں پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس شخص کے ارد گر جمع ہو جائے اس کی زیارت کے لئے اور پھر جد کر کے اس کے ساتھ اس غار کے طرح روانہ ہوتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں اس کے ساتھیوں کی زیارت دکھیں اہل غار جب اتنا بڑا حجوم اپنی طرح آتے دیکھتے ہیں تو گھر آ کے کہتے ہیں کہ شاید ہم پکڑے گئے یہ تو باشا کے لوگ ہیں شپائی ہیں لیکن پھر جب وہ لوگ پہنچتے ہیں سارا حجوم پہنچتا ہے تو انتہائی احترام سے ان نوجوانوں کو شہر میں کیا تاکہ انہوں نے انتہائی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائیت چھوڑنے سے انکار ہی اور اب عوام کی دلوں میں ان کا انتہائی آلا مقام چنانچہ لوگوں نے اصرار کیا کہ ان نوجوانوں کو شہر میں کوئی ایسا بڑا کردار عطا کرنا چاہئے کہ وہ عوام کو اپنی قیادت سے کوئی فائدہ بانتا ہے وہاں حکومت کریں رہنمائی کے فرائے سنبھالیں لیکن یہ نوجوان کسی بھی صورت آمادہ نہیں ہوئے اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اسی غار میں جا کے گزارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ وہ دین مصوی کے چند ایسے سوالات بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے ان کا امتال لے سکیں تو یہودیوں نے قریش سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین امور کے بارے میں دریافت کریں اسابِ کحف ذلکر نین اور روح اور پھر ان نوجوانوں کا قصہ جو میں نے بیان کیا قرآن شریف میں یہ اسابِ کہب کے علاقے سورہ کہف میں ان کا بیان کرتے ہوئے ان کو اسابِ کہب اور رکیم کہا کہف کے معنی ہے وسی غار لیکن رکیم اس کا کیا ملتا ہے اس پر کچھ اختلاف ہے چند علماء رکیم سے مراد کچھ لکھی ہوئی شہ جبکہ کچھ کے نزدیک یہ وہ پہاڑی تھی جس غار میں یہ لوگ مقیم تھے یا پھر ازوادی کے نا جس کے خندات اشیائی کوچک کے شہر ایف ایس ایس کے نزدیک پائے گا ترکی کی بندرگاہ ازمیر سے کچھ ساٹھ کلومیٹر جنوب میں یہاں دائیانہ دیوی کا مندر دنیا کے ساتھ قدیم عجوموں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں سینٹ پال یا پولوس اور سینٹ جون یعنی یوہنا بھی مقیم رہے اس آبِ کہف کتنے نوجوان تھے اس بارے میں ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھما ان کا کتہ تھا تو کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی اور تعداد کو بخوبی جانتا ہے تھوڑے ہی لوگ ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں لہٰذا آپ ان سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں اور نہ ان سے کچھ پوچھئے سورہ کہف قرآن شریف کیون سورتوں میں سے ہے جن میں کئی بھیدو اسرار اور رموز پوشید ہیں مثلا قصہ حسابِ کہف اور قیم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے خضر کے ساتھ سفر اور حضرتِ ذلکر نین کا پسکرہ آخر جمعہ یعنی وقت کے خاتمے کی بہت سی علامات ہمیں اسی سورت اسی سورہ مبارکہ سورہ کہف میں مجھے اور ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کے دور فتنے میں موجود ہو تو وہ سورہ کہف کی عبدتائی آیات تلاوت کرے یہ اس کے لیے بلکل ویسے ہی امن و سکون کے علامت ثابت ہوں گی جس طرح آگ حضرتِ عبرائیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور فرط بخش بن گئی تھی سورہ کہف میں پہنا اسرار اور رموز پر تو آئندہ بات ہوگی لیکن پچھلی گفتگو میں جہاں میں نے امام مہدی کا ذکر کیا تھا تو یہ بھی بیان کیا تھا کہ جہاں اہلِ بیعت کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے وہاں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اہلِ تشیر کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ کسی نامعلوم مقام پر غیبتِ قبرہ میں موجود ہیں اور ایک مقصود وقت پہ وہ حکمِ الٰہی کے بعد ظاہر ہیں اہلِ تشیر طویل عرصے تک زندہ اور رہنے کی مضبوط ترین دلیل اس آبِ قہم سے دیتے ہیں جو تقریباً تین سو شمسی یا تین سو نو کمری سالوں تک غار میں زندہ سوتے رہے اور پھر اللہ کے حکم سے بیدار ایک گزرے نشیر میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگرہ باشا کی موت کے بعد امامِ مہدی مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کریں جہاں توابِ کعوہ کے دوران پہچانے جانے کے بعد ان کے ہاتھ پر دیتے ہیں اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کو ایک لشکر زمین میں دھنج جائے گا اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ پھر امامِ مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے حضرت نافع بن عطبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پر چڑھائی کرو گے اللہ تمہیں پتہ دے گا پہرے لشکر کے دھنج جانے کے بعد دوسرا لشکر امامِ مہدی کے مدد مقابل اترے گا اور قریش قبیلے کا ایک شخص صفیانی اس دوسرے لشکر کی قیادت کرنا ہوگا جس کی ننیال قبیلہ بنو حلب سے ہوگی اور وہ بھی امامِ مہدی کے ہاتھوں مارا جائے گا غالباً یہ وہ دور ہوگا جب قریش قبیلہ ختم ہوگا عربوں میں سب سے پہلے قبیلہ قریش ختم ہوگا وہ ہزاروں سال قرآنہ قبیلہ جس کی کئی شاکریں آج تمام عرب ممالک تمام دنیا میں پھیلی ہیں اس قبیلے کا مکمل دور پر فنا ہو جانا ختم ہو جانا علاماتِ قیامت میں سے ایک بڑی عرب ایک وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدیل جب مدینہ منورہ کے بعد دمشق اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنا تو وہاں خوبصورت شہر کے شایان شان ایک مسجد کی ضرورت تھی چنانچہ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے بہت پیسہ خچ کرتے بڑی رقم خچ کرتے وہ شاندار مسجد تعمیر کی جسے مسجد اموی کہا جاتا ہے کتاب و زیارہ تو دمشق میں روایت ہے کہ مسجد کے ایک گوشے میں ایک روز خلیفہ نے تمام رات تنہا عبادت کرنے کا ارادہ اور نگرہ سے کہا کہ مسجد کے دروازوں کو تعلی لگا دیئے جائے تاکہ دوران عبادت خلیفہ کو یک سوئی حق میں ہو سکتے نگرہ نے نماز عشاء کے بعد داخلہ مسجد میں عام افراد فلیب انگر دیا اور خلیفہ عبادت میں مجھول ہو لیکن اچانک انہوں نے دیکھا خلیفہ نے کہ ایک اور شخص ان کے نزدیک کھڑا نماز پڑھا خلیفہ نے نگرہ کے پاس جا کے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کوئی بھی شخص مجھول کے اندر نہ آئے تو تم نے اس شخص کو اندر کیوں آنے دیا تو نگرہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین یہ شخص ہر رات خاموشی سے یہاں کے نماز پڑھتا ہے اور یہ حضرت خضر اسی مجھول کے باہر غربی جانے میں وہ مرد مجاہد آرام فرما رہے ہیں جن پر تاریخ اسلام کو نازع یعنی فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے مزار کے نزدیک ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار ہے جبکہ مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر کے دوران اس کی بنیادیں بھری جا رہی تھی تو ایک صندوق برامد جسے کھولا گیا تو ایک انسانی سر اس میں تھا نوجوان سالی داڑی جمکتا چیرہ اور گردل سے خون ٹا پکڑا کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت یعیہ علیہ السلام جنہیں یہودیوں نے دمشق بادشاہ حداد بن حداد کی حکم پہ زباہ کر دیا سفر اس بات پہ کہ یعیہ علیہ السلام نے ایک عورت کے نکاح کو ناجائز درہ دے دیا تھا اور اس عورت میں بادشاہ سے فرمائش کی تھی کہ اس کے سامنے حضرت یعیہ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کے پیش کیا دیں حضرت یعیہ علیہ السلام جنہیں عیسائی یوہنا یا جان ڈا بیپٹس کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑے تھے اور ان کا مزار وہ بھی اسی مسجد امبی میں میراف سے تھوڑے فاصلے پر بائیں ترک آپ یعنی حضرت یعیہ علیہ السلام کی قبر زمین سے تقریباً آٹھ پٹ پہنچی ہے اور اس پہ چادر پڑی سب چادر اور سر کی جانب ایک سب زلم کی پگڑی رکھتی ہے کچھ علومہ کے نزدیک یہاں صرف حضرت یعیہ علیہ السلام کا سر مبارک مطل جو کہ تب ملا تھا جب مجد امبی کی دوبارہ تعمیر ہو گیا اور مجد میں قبلے کی جانب دو مینار ہیں اور مجیع کی مینار وہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور ہوگا یہ سفید مینار بازار کے داخلی رستے پر موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ان کی عمر تین تیس سال ہو کیونکہ جب رومی حکمران کے کہنے پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سرعام کوڑے لگانے کے بعد شدید تشدد کرتے ہوئے پہاڑ پہ لے جایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ دعا کرے تھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا اور یہ بنی اسرائی جن پر لا تعداد پیغمبر بھیجے گئے تھے یہ ان کے آخری نبی کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ فیل واقع انہوں نے نہ اسے یعنی انہیں قتل کیا اور نہ ہی سلیب پہ چڑھایا بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا اور مسلمان علماء کی مغبری کرنے والے حواری شاگر اس کی شکل بلکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلق کر دیا سوری نے دیکھتی اس شخص کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تین تیس سال کی اور جب دوبارہ وہ اس مسجد اموی دمشق مینار پہ جلبہ افروض ہوں گے تو تین تیس سال کی عمر آپ کی آمد کے وقت خجر کی نماز کی عقامت ہو چکی ہوگی اور اسی مسجد میں موجود امام مہدی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھ چکے اور تب وہ اجانک پلٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوگی کہیں گے کہ اے روح اللہ آگے بڑھئی اور ہمیں نماز پڑھیں گے علامہ ابن کسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں آپ یعنی امام مہدی نماز پڑھائیں یہ عقامت آپ کے لئے ہوتے گی اہم سوال یہ کہ تمام انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دوبارہ نزول اور پھر ان کے نماز سے امامت کی انکار کی کیا ہوگا اگلی نشیش میں دلتگو جاری رہے گی اپنا دوست پر رشیداروں گرد و نوہ کے لوگ اگلی نشیش میں یہ ذکر ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشقی جامعہ مسجد اموی کے سفید منار پہ تب دوبارہ تشریف لائیں گے جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور حضرت امام مہدی کی درخواست کے باوجود امامت سے انکار کرنے گے نزول عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اس نظریے کی تردید ہوگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور امامت سے انکار کے بارے میں حضرت علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کریں تو دنوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائیں یہ نئی شریعت کے ساتھ سامنے آئے ہیں اس لئے ان کی امام مہدی کے پیچھے مقتدی کے حیثیت سے نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تھا اور کہیں یہ حقیقت شکو شبہ کے غبار سے آلودہ نہ ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب مراج دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاروح کیوں کروایا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ ذات بھائی ہیں یا رسول اللہ انہیں سلام کی دونوں نے سلام پہ جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ مرحبا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا عیسائیوں کا قیتہ ہے کہ سلیب کا واقعہ جمعے کو پیش آیا تھا اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفار ادا کیا تھا اس لیے عیسائی اس دن کو گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں اور اس کے فوراں بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عملنے کے تیوار کو اسٹر کے طور پر منایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصاف بیان فرمائے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کا معاملے واضح رہے اور کسی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو کسی کو دھوکہ نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی کامت کے ہوں گے نہ بہت طویل اور نہ بہت چھوٹے کر کے جلد کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا اور سینہ کشات اور اہم ترین نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ مسجد کے مینار پر اتریں گے تو ان کے لمبے بالوں سے اس طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی ہمام سے باہر آئے ہوں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر کرنے سے پہلے ابھی جو میں نے شب مراج دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحیٰ علیہ السلام سے ملاقاتوں کو ذکر کیا تھا دیگر آسمانوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پیغمبروں کے دنیا میں مزار ہیں تو کیا آسمانوں پر جن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی ان میں سے اکثریت کی کیا وہ روحیں تھی یا وہ زندہ تھے اور شب مراج جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب سے گزرتے دیکھا تھا کیا وہ زندہ انسان تھے یا روحیں جب کوئی شخصی کہتا ہے کہ اس کی روح بڑی بے چین ہے نہ اسے کسی بے چین ہے نہ قرار ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ روح عمر ربی ہے یعنی روح اللہ کا حکم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یا پھر انجیل کی اس عبارت کا کیا مفہوم ہے کہ خدا کی روح پانے پر پھر رہی تھی اور اس نے پانی سے ہی کائنات کو تخلیق کیا ہزاروں سال سے انسان اس سوال کا جواب کلاش کر رہا ہے کہ آخر یہ روح کیا ہے ہم اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اسی کے وجہ سے جیتے ہیں اور اس کے نکل جانے کے بعد مر جاتے ہیں اور جب ہمارا جسم الگ ہے اور روح الگ تو پھر جسم کے کمزور ہونے سے روح کیوں نکل جاتی ہے بیماری سے ہاتھ سے سے قتل ہونے پر ایسا کیوں تکا جاتی ہے جیسے اسے کسی پنجرے میں ایک جسم بے بند کر کے رکھا ہوا تھا روکا ہوا تھا کیت کیا ہوا تھا اور جیسے ہی پنجرہ ٹوٹا تو روح کا پنچی تھوڑ سے اڑ گیا میرا تھکا ہوا زخموں سے چور بدن قبر میں کیڑوں کی خوراک بن رہا ہو اور میری روح مزے سے پرواز کر جائے نکل جائے یہ کیا بات ہوئی وہ بج گئی زندہ ہے تو میں کیا ہوں کیا میں وہ ہوں جو قبر میں بڑھا ہوں یا وہ جو کسی اور عالم میں روح کی سورت زندہ یا پھر یہ سوال کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے تو پھر یہ نیک روح اور صالح روح یا پھر بدروح کا کیا ماجرہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہی نیک روح پیدا کرتا ہے تو جزا اور انعام کسی اور پھر اگر بدروح بھی اللہ تعالیٰ نہیں تقلیق کی تو پھر سزا کا مقصد کیا گویا ایک معمہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا جب یہود اور سارا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار روح سے متعلق سوال کرنے پر افسادتے تھے شرارت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ کہہ دیجئے روح میرے رب کا عمر یعنی حکم ہے اور تمہیں یعنی انسان کو اسرار کائنات کے بارے میں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے بارے میں ہماری تحقیق کوئی حیثیت نہیں لیکن اس کے بارے میں اللہ کا حکم یا عمر ربی کیا ہے اس کو سمجھنی کی اسلام میں علمان بڑی کوئی ہے نہ صرف ماضی و حال بلکہ مستقبل میں آخر زمہ یا اینڈ آف ٹائم کو سمجھنا اس موضوع پہ بحث کے بغیر دشوار کہ وہی تو خدا کا وہ تھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آکے ختم ہو گیا لیکن پھر جو رابطے کا سلسلہ رہ گیا یعنی وجدان الہام مراقبہ خواب غرخوص اکل وہی اس پوسٹ انٹرنیٹ دور میں جب یہ جدید ترین سائنس ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی ٹیکنالوجی اپنے عروج تک پہنچ کے انسان کو زوال کی پستیوں تک دھگیل دے گی تو پھر یہی بنیادی سوال جنہیں آج ہم اپنی تیز رختار زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ اصل بنیادی حقیقت ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں شاید یہ گفتگو ہمیں مطمئن کر سکے کیونکہ اگلے دور میں قیامت سے پہلے یہ ہی رابطوں کے سلسلے ہوں گے پوسٹ انٹرنیٹ دور موسیقی اس موضوع تحقیق کے دور میں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے احیاء علوم سے رجوع دیا لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ان بھیدوں میں سے ہے جن کو ظاہر کرنا جائز نہیں لیکن کتاب کے اختتام میں وہ موت ایک الگ باب کے طور پر تحریر کرتے ہیں اور قبر کے عنوان میں کہتے ہیں کہ شاید تمہارے ذہن میں آئے کہ ہم نے کئی کافروں کی قبریں کھلی دیکھی ہیں ہمیں تو سام بچھو یا کوئی عذاب ہوتا نظر نہیں آیا کیسے عذاب قبر میں یقین کریں امام غزالی تین ممکنہ وجوہات بیان کرتے ہیں پہلی جو زیادہ قابل فہم نظر آتی ہے وہ یہ کہ در حقیقت کافر کی قبر میں سام پر بچھو تو ہوتے ہیں وہ کارتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے کیونکہ عالمِ ملکوت کے وہ واتیات ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے عالمِ ملکوت اور بھی بات میں بات کروں گا دوسری ممکنہ وجہ یہ کہ اس کو خواب کے انداز میں دیکھا جائے جس طرح خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ سام اسے کارتا ہے کارٹنے تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان روتا بھی ہے چلاتا بھی ہے لیکن بستر میں آرام سے سویا پڑا ہوتا ہے اسی طرح قبر کا ذابہ جو مردے کو تو محسوس ہوتا ہے لیکن اوروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی تیسرا امکان امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو جو روحانی تکلیفیں ہوں گی انہیں ساپ اور بچھو کے کاٹنے سے تشبیح دی جا سکتی ہے قرآنِ مجید روح کے بارے میں مزید بیان کرتا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اللہ روحیں قبض فرما لیتا ہے ان کے مرتے وقت اور جو مری نہیں ان کو بھی روکے رکھتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور ان دوسروں کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ وقت اس آئیے پر غور فرمائیے تو پتا چلتا ہے کہ روح کو وصول کیا جاتا ہے ایک کو روک لیا جاتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ بھی ایک گسم ہے اور ایک الگ مستقل وجود بھی ہے پھر ارشاد باری طالعہ ہے کہ کاش تم ان ظالم مشک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانے آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم خدا پر جھوڑ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اور جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے اس آیت میں روح سے متعلق چار باتیں واضح ہوتے ایک یہ کہ فرشتے روح کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسرے یہ کہ روح کے نکالنے اور نکلنے کی وضاحت ہے تیسری یہ خبر کہ کافروں کے روح موت کے وقت عذاب میں ہوتی ہے اور چاہتے یہ کہ روح اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے گوئے یہ تمام صفات ایک جسم ہی کی ہو سکتی ہیں جو انسان کے مادی جسم کے علاوہ ہو پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں مذیب فرماتے ہیں اور وہی ہے جو تمہاری روح کبھ کر لیتا ہے رات کو اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو تاکہ میاد پوری ہو پھر اسی جانت تمہیں لوٹ کے جانا ہے پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اور اپنے وندوں پر اسی کا حکم خالق ہے اور وہ تم پر نگیبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح طلب کر لیتے ہیں اور وہ کو تاہی نہیں کرتے یہاں پہ تین چیزوں کا روح کے بارے میں بیان ہے ایک تو یہ کہ روح رات کو نیند کے وقت اٹھا تھی ہے تیسے لیے کہ موت کے فرشتے روح کو کف کر کے لے جاتے ہیں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں یوں اشارت فرماتے ہیں اے افمنان پانے والی روح اپنے پروردنگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی ہو وہ تو اس سے راضی ہو تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بحش میں داخل ہو جا یہاں تین نکات پر قوش پرمائیے کہ روح ایک ایسا وجود ہے جو واپس جاتا ہے داخل ہوتا ہے راضی بھی ہوتا ہے گویا یہ ایک مستقل الگ وجود ہے اور صحیح حدیث کے مطابق جو کچھ اس آیت میں کہا گیا تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا یہ بات پرشتہ موت کے وقت ہے حضرت امارہ بن حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ الروح اللہ لکر روح یعنی روحیں نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں حضرت طلعہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں آبادی سے دور اپنے مال کے سسلے میں گیا اور رات حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نو کی قبر کے پاس گزاری تو قبر سے ایسی حسین طلاوت قرآن پاک کی آواز سنی کہ اس سے زیادہ حسین قرآن میں نے کبھی نہیں سنی تھی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آواز میں طلاوت تم نے سنی وہ عبداللہ تھے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر کے ان کندیلوں میں رکھی ہیں جنہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا گیا چنانتے جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی تلو و فجر تک روحیں شب بھر ان کے پاس رہتی ہیں یہاں تک کہ جب فجر تلو ہوتی ہے تو روحیں اپنے اسی مقام کی طرف لوٹ جاتی ہیں جہاں پہلے تھی ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دوبارہ حضرت خوش آمدید اہم ترین بحث جو علماء میں رہی وہ یہ کہ کیا ہمارے جسم کی طرح روح بھی فانی ہے جسم تو مر کے دفن ہو جاتا ہے لیکن روح جسم سے نکل کے پرواز کر جاتی ہے تو کیا روح ہمیشہ زدہ رہتی ہے یا وہ بھی کبھی جسم کی طرح مر جاتی ہے اور یہ بات بھی کہ کیا جسم پہلے پیدا ہوا اور پھر اس میں روح ڈالے گئی یا روح پہلے سے موجود تھی جسے جسم میں پھوک دیا گیا اسلام تاریخ میں روح سے متعلق لا تعداد علماء کے درمیان بحث کے نتیجے میں کئی گمراہ پھر کونے بھی جنم دیا مثلا قرآن شریف کی یہ آیت کہ اور میں نے اس میں اپنی روح پھوک دی گمراہ کون تشریح اس آیت کیے لی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھوک دی اس لیے روح اللہ کی ذات کا حصہ ہے اس لیے ہمیشہ رہ گی نعوذ باللہ میں اس آیت کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو خود میں وابستہ کرتا ہے جیسے کہ اللہ کی اوٹھنی تو یہ محض اس کی اہمیت اور فضیلت کا اشار ہوتا ہے یہ اللہ کا گھر یعنی سب گھر اور اوٹھنیاں اللہ کی مخلوق ہیں لیکن یہ گھر اور اوٹھنیاں افزر اور خاص عظمت والے ہیں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس عورت کا معاملہ اس نے اپنی اثمت کی حفاظت کی تھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام پسم نے اس میں روح پھونگ دی ایک اور جگہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان میں روح پھونگ دی جس کے بعد انہیں حملت ہے دونوں نظریات یعنی اللہ نے خود روح پھونگ کی یا فرشتے نے پھونگ کی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مقصد ہے کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ روح ایک الگ مخلوق ہے ذات باری تعالیٰ جو کہ خالق ہے پھر چند علماء نے یہ بیت چھڑی کہ جب مریم علیہ السلام میں روح فرشتے کے ذریعے پھونگی گئی تو یہی فرشتہ روح بھگتا ہے تو پھر مریم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی اور حضرت عیسی علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آدم علیہ السلام میں بھی مریم علیہ السلام کی طرح روح پھونگی گئی تھی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیسے الگ ہوئی کیا یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے ہر گز نہیں حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو روح حضرت مریم کے حمل میں ڈالی گئی وہ روح تمام روحوں میں سے خاص تھی اور ایسی روح تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روح سے پیدا ہوئی اور ان کے جسم کے لیے والد کی ضرورت نہیں پڑی لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی تخلیق نہ تو باقی انسانوں کی طرح ماں باپ کے ملاب سے ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تناثر ماں سے ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے جسم میں روح اس پر اسے نے پھوکی جو کے بعد میں آپ کی اولاد یعنی ہم سب کے جسوں میں روح پھوکنے پر معمول ہیں جہاں تک یہ سوال کہ جسم پہلے پیدا ہوا یا روح جمہور علماء کا موقع یہ ہے کہ جسم پہلے پیدا کیا جائے لیکن علامہ محمد بن نصر رحمت اللہ علیہ اور علامہ بن حضم رحمت اللہ علیہ نے دلائل دیئے کہ روح پہلے پیدا کی گئی اور ایک دلیل تو یہ آیت کہ اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری شکل بنائی پھر ہم نے ورشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اس آیت کی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ پہلے پیدا کیا پھر شکل بنائی یعنی روح کی تخلیق جسم سے پہلے ہوئی تخلیق آدم کی تفصیل جو قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی جب اپنی پسندیدہ اشیاء کی تخلیق سے پارے ہو گئے تو عرش پہ جلوہ فروز ہوئے ابلیس کو آسمان دنیا پہ باشا بنائے اور اس سے پہلے ابلیس ان فرشتوں کی نگرانی کرتا تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے اس لیے جن ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت والوں کے نگرانی اس پہ بعد میں تفصیل ان کو صغیر کرو گا لیکن جب ابلیس نگران تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مرتبہ اللہ تعالی نے یقیناً جو ابلیس کے دل میں یہ تقبر آیا اللہ تعالی کو اس کا علم ہو گیا اور اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے ارز کیا خلیفہ کا کیا حال ہوگا اور وہ زمین میں کیا کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا میرے خلیفہ کی اولاد ہوگی جو زمین میں فساد کریں گے تو فرشتوں نے ارز کی کہ کیا تو نائب بناتا ہے ایسے شخص کو جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے کے آئیں تو زمین نے کہا کہ میں پناہ مانتی ہوں مجھ سے اس مقصد کے لیے مٹی مت لے کے جائے پھر اللہ تعالی نے حضرت مکائل علیہ السلام کو بھیجا زمین نے ان سے بھی پناہ مانتی پھر اللہ تعالی نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور پھر موت کے فرشتے میں زمین کی التجا کو نظرانداز کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے سرخ سفید سیاہ اور دیگر رنگوں کی مٹی اسی لیے بنی آدم یعنی انسانوں کے رنگ مختلف یہ مٹی لے کے موت کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں انسان مٹی سے تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھوک دوں تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی کہ ابلیس اس پہ اپنی بڑائی نہ جتا ہے اور اگر بڑائی جتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ کیا تو اس پہ اپنی بڑائی جتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو انسان بنایا جو چالیس سال تک خالی جسم کی صورت پڑا رہا فرشتیں اس خالی جسم کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے جبکہ ابلیس اس خالی جسم کو جب ٹھوکرے لگاتا تو اس میں سے عجب طرح کی آباز آتی یہی قرآن شریف میں یوں کہا گیا کہ پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی تھی پھر جو چالیس سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روح پھوکوئے تو تم اس کو سجدہ کرو جب روح داخل ہوئی تو جسم نے چھیک ماری جس پر فرشتوں نے اس سے کہا کہ کہو الحمدللہ اور پھر پہلے انسان نے اپنے پہلے الفاظ یعنی الحمدللہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یرمک ربک تیرا رب تجھ پہ رحم کرے جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی طلب ہوئی پاؤں میں روح کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھلوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے اور اس مرلے پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے خلق الانسان من اجل یعنی بنا انسان جلدی کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم کے بعد تخلیق ہے اگر روح پہلے سے موجود ہوتی تو فرشتوں کو آدم کے جسم کی تخلیق پہ حیرت نہ ہوتی اور نہ گھبرات ہوتی کیونکہ روح کے پہلے سے موجود ہونے سے انہیں یقیناً علم ہوتا کہ ایک اور مخلوق وجود پذیر ہونے کو ہے اس پہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ روح کو بھی موت آنی ہے جیسا کہ کہا گیا کولو نفسی ذائقت الموت یا پھر یہ کہ ہر شیف پناہ ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے جبکہ علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ روح پر موت تاریم نہیں ہوگی بلکہ صرف بدن پہ تاریم ہوگی اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر روح کو بھی موت آ جائے گی تو پھر وہ تمام حدیث جو روح کا جنت یا جہنم میں ہونا یا پھر نعمتوں اور عذاب میں ہونے کی بات کرتی ہیں ان کی وضاحت کیسے ہوگی اگر روح کو موت آ گئی تو پھر انعام کا حفدار ہونا یا عذاب میں گریتار ہونا اس کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا نہ جسم ہوگا نہ روح تو جنت اور جہنم میں کون ہوگا پھر ایک اور اہم ترین آیت پہ غور فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو روزی ملتی ہے اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے انعائد کیا ہے اس پہ بڑے مگن ہیں اور جو ان لوگوں کے پیچھے ان کی طرف سے خوشیاں مناتے ہیں اور جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے یہ آیات شہیدوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں انہیں رسک دیا جاتا ہے یقیناً زندگی اور رسک روحوں کو ہی دی جاری ہے جساں پر تو مود آ چکی ہے کسی اگلی نشیس میں عالم برزہ اور اس صحیح حدیث پر بھی بات کروں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا باقی انبیاء بھی تو تھے لیکن دوبارہ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد امام مہدی کی امامت میں نماز کریں حضرت امام مہدی سات سال رہیں گے اور ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی لیکن اس کے بعد حضرت امام مہدی کو ایک اور بڑی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا بڑی جنگ کا اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج خوش آمدی تمام آسمانی اور الہمی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی نشان دہی ہے کہ خانہ کعبہ پہلی انسانی تعمیر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ پر تو مکمل اتفاق ہے لیکن اس سے پہلے بیت اللہ کے بارے میں مختلف روایا تھا مثلا بعض الرماع کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا مقام زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ہی متعین فرما دیا تھا اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے اسے پانی پر رکھ دیا گیا تھا جیسے پانی پر سفید جہاگ ہوتی ہے جب حضرت عبراہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے تنہائی سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب میں فرشتوں کی آواز تک سن نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو میرے لیے گھر بنا اور اس کا تواف کر جس طرح سے فرشتے میرے اس گھر کا تواف کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں یہ روایات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بیت مامور ہوتا آدم علیہ السلام نے سرزمین ہن سے ایک فرشتے کی رہنمائی میں بیت اللہ کا سفتیا اور پھر حج گئے گیا یہ تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم آپ کا حج قبول ہو گیا جس طرح ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے حج کیا تھا حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانے میں اسے چوتھے آسمان پہ اٹھا دیا گیا تھا جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عصفت کو جبل ابو قبیس میں چھپا دیا تاکہ یہ طوفان سے بچ سکے خانہ کعبہ کی بنیاد پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے رکھی گئی ہے اور یہ بابرکت پہاڑ جبرہرہ تور زیتہ تور سینہ جبل لیبنان اور جبل جونی حافظ ابن کسیر اپنی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد تب سے پہلے کس نے رکھی یہ بھی روایات ہیں جنہاں میں پہلے بیان کر چکا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے رکھی لیکن یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اس سے تعمیر کیا جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت اللہ صاحب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا ان تمام روایات کی نہ تو تصدیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی تردیل لیکن زیادہ علماء متفق ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا وہاں آدم علیہ السلام کے کعبے کی بنیادیں موجود ہیں اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرماؤں بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ غالباً دو مرتبہ پھر تعمیر ہوا فتحباری کے مطابق ایک بار امعقلہ اور دوسری بار قبیلہ بنو جرحم میں سے تعمیر کیا قریش کے دور میں کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا کیونکہ اس کے پردوں میں لگی آگ سے بہت مستان ہو گیا تھا اور دوبارہ تعمیر کے بعد جب حضر صلی اللہ علیہ السلام کہنے کا وقت آیا تو ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنازے کو اس صورت حفظ کروایا کہ ایک چادر کے ہر کونے کو مختلف قبائل کے ایک شخص میں تھاما اور اثر مقام تک پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے نظر فرما دیا تب قابے کی بنیاد انسانی قد کے برابر ہوا کرتی تھی جسے بعد میں بلند کر دیا گیا چونکہ اس مقدس امارت کی ساخت مقب ہے اس لیے اسے قابہ کہا جانتا ہے کیونکہ عربی میں چھے یکسہ پہلوں والا پانسہ مقب یا قابہ کہنا مکہ کا قدیم علیہ وسلم بکہ ہے لیکن اس شہر کو بلد العمین امب القرآ بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جانتا ہے سال میں دو بار قابہ کو غسل دیا جاتا ہے رمضان کی آغاز سے تقریباً تیس روز پہلے اور پھر حج کی آغاز سے بھی تقریباً اتنے ہی روز پہلے حضرت امام مہدی کی بیت کے بعد قابہ میں ایک بڑا سانحہ رونبا ہوں گا آخری زمانے میں حقشہ سے ایک سیاح فام شخص سامنے آئے گا جس کا نام جوسو یا تقیم ہوگا ہے کیونکہ اس کی پنڈلیاں انتہائی باریک اور ایک چھوٹی ہے وہ قابہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کا غلاف اتار کے لے جائے گا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ٹیڑی چال چلنے والا قابہ کے ایک ایک پتھر کو گرا رہا ہے یہ بات درست کہ صحابہ فیل کے زمانے میں اہل مکہ کفار تھا لیکن وہ قابہ کی تازیم کیا کرتے تھے تب ہی ابراہ کے لشکر کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا لیکن جب یہاں کے رہنے والے ہی اس کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ ان کی مدد روپ دیتا آخری زمانوں میں پیش آنے والے فطروں میں اسے ایک یہ بھی ہے کہ قابہ پہ ایسا زمانہ آئے گا جب حج اور عمرہ ختم ہو جائے گا سیدنا ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج نہ ختم ہو جائے لیکن یہ علمیہ بہت آخری دنوں میں رونمہ ہوگا اس لیے کہ یاجوج و ماجوج کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اس گھر کا حج بھی کیا جائے گا اور عمرہ بھی کیا جائے گا یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی اس حدیث سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ جنگوں کے دوران حج رک جائے اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے یا پھر یہ کہ چند اقوام کو حج سے ہی روز دیا جائے یا پھر یہ کہ حج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا واللہ وآلہ وسلم حالت خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوا کرتی ہے بعض خواب تنوے صبح کی طرح سچی اور بعض جھوٹے اور کچھ محض پریشان خیالی کے باعث ہمیں نظر آتے ہیں جن کے کوئی تعبیر یا مفہوم نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں کچھ ایسی خبریں دیئیں جو آخر زمہ یا انڈر ٹائم سے متعلق ہیں یہ بھی ذہن میں رہے کہ سچے خواب کو نبوت کا چالیسوں حصہ بیان کیا گیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے صحبہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مبشرات سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہوتا آخری زمانوں کی ایک اہم علامت ہوگا ایک مومن چونکہ عام لوگوں میں اجنبی ہوں گا اس لیے یہ سچے خواب اس کی تنہائی بھی دور کریں گے اور رہنمائی کا فرض بھی سر انجام دیں گے ایک اور حدیث یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوا کرے گا جس کا خواب سچا ہوگا وہ بات میں بھی سچا ہوگا خواب تین قسم کا ہوتا ہے ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے دوسرا غمنا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور تیسرا خواب جہاں انسان خود سے باتیں کرتا ہے اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراں نماز پڑھے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کرے یہ وہ دور ہے جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں اور لڑائیوں کے باعث علامات شریعت غائب ہوں گی امام مہدی کی پہچان سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی شناخ تک اور دجال سے بچنے تک ان خوابوں کی اہمیت ہوگی اور یہ بھی کہ یاجو جو ماجو سمیت دیگر مارکوں میں ہدایت کیسے حاصل کی جائے گی اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں اور رشیداروں وردن و باہ کے لوگوں کا سبح خیال لکھئے گا اعوذر باللہ میں سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرق وستہ وہ سرزمی جہاں آخر زمان سے پہلے عام ترین واقعات مارک جنگ خوریزی فتنے سب کچھ ہونا ہے اور گزری نشستوں میں بیان کر چکا کہ مستقبل حال اور ماضی کو سمجھے بغیر دشوار تر ہوا کرتا ہے مثلا جب میں نے قوم آد و سمود کا ذکر کیا تو مقصد نہ صرف عذاب الہی سے نافرما قوموں کی بربادی کا ذکر کرنا تھا بلکہ بیان یوں بھی ضروری تھا کہ ان انتہائی ابتدائی دور میں قوم آد و سمود کے ساتھ ہی قدیم عرب ختم ہو گئے اور آج ہمیں جو عرب مشرق وستہ یا دنیا بھر میں نظر آتے ہیں وہ دو طرح کی عرب ہیں اصل عرب یا کہتانی عرب جو کہ قوم عرب کے ایک شخص کہتان کی نسل سے ہیں جس کے چوبیس بیٹوں میں سے ایک کا نام یارب تھا جس سے لفظ عرب نکلا دوسرے عرب جو کہ اصل عرب نہیں لیکن بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ آج ادنانی عرب یا عرب مستارباخ کہناتی ہیں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ حجت کر کے مکہ تشریف لے آئے تھے اور جو پہلے عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان بولتے تھے اور پھر ان کی ایک یمنی خاکون سے شادی ہو گئی تھی اور پھر انہی سے آگے عرب نسل چلی یہ دونوں عرب حضرت نوح علیہ السلام کے سابزاد سام کی نسل سے ہیں آج کی عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں چونکہ دیگر وقت کے ہاتھوں مٹ گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادنانی عرب تھے اور قبیلہ قریشتی جبکہ مدینہ منورہ میں مقیم عرب یعنی انصار کہتانی یا اصل عرب تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمائیت کی آج کئی عرب ممالک میں اصل یا کہتانی اور کچھ جگہوں پہ ادنانی یا وہ عرب جو یمن سے ہجرت کر کے یا مہاجر عرب بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی مقیم جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی عربوں میں وہ یمن سے خود ہجرت کر کے آنے والے مہاجر عرب کہلاتے ہیں جبکہ مدینہ میں جہاں ہجرت ہوئی وہاں اصل عرب نسل مقیم کہلاتے ہیں ان سب کی آمد میں رسیداری ہیں یہ اقصہ انداز حیات ہے لیکن ایک عبائلی نظام کی مخصوص گہری تفریق بہرحال ان میں موجود ہے آج دنیا میں پونے چار سو میلین کے لگ بھگ عربی زبان بولنے والے موجود ہیں اور عربی کے حروف تحجی لاتینی حروف تحجی کے بعد سب سے زیادہ زبان ہو یعنی عربی سمیت فارسی پشت اردو وغیرہ میں اختیمالوں میں آخر زمان یعنی اینڈ آف ٹائم میں احادیث کے مطابق دنیا کی آبادی بہت کم رہ جائے گی اور ایسا ہونے کی جو ممکنہ وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ایک بڑی ایٹمی جنگ ہیں ایک بڑی نیو کلئر وار جس کے نتیجے میں بڑی قومیں بڑے لوگ بڑا انسان ختم ہو چنانچہ اس کے بعد غالباً آخری برمار کے شاید چھے یا سات عرب انسانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ اس دور میں موجود دنیا کی تمام بڑی آبادی لڑنے کے لیے کیونکہ موجودی نہیں ہوگی اور انسان بڑے شہروں کو چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے دور دراز کہیں پاڑے علاقوں کی پناہ لینے میں مجبور ہوگا اس لیے ان کے درمیان ہوگا مستقبل میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے میں صرف صدیوں پہلے بیان کی گئی صحیح احدیث اور سب سے بڑھ کے قرآن شریف کی آیات سے اثر حاضر یا مستقبل کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہر ممکن احتیاط کے باوجود غلطی کا کیونکہ بھرپور امکان ہے اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا اس لیے کی ہر نشیس میں ادا ہوتے ہر ہر لفظ پہ طلب داتی آخر امار کے کیونکہ سرزمین عرب یعنی یمن شام نجد و حجاز اور ویت مقدس ہمیں مشتق وستہ کے کئی علاقوں کے علاوہ وسطی ایشیا یا پھر اس قطعے میں جسے خراسان بھی کہا جاتا ہے وہاں ہوں گے اس لیے گفتگو کے دوران ان علاقوں اور یہاں بستی قوموں کا کچھ معذی بھی بیان کرتا ہوں خرط عرب کا ذکر اس لیے اس مرلے پہ لازم کہ چونکہ امام مہدی کا ظہور دوران تواف کابے میں ہوگا اور ان کی طرف مدینے سے آتا ایک لشکر زمین میں دھس جائے گا یا پھر حرم شریف کے اندر اور باہر خوریزی اور ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد اور جنگ اور تین بادشاہوں کے بیٹوں کی کابے بھی کبزے کی ناکام کوشش یہ سب کچھ مکہ میں ہوگا اس لیے ان تمام جگہوں کا بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ پہلا واقعہ یعنی ضرور امام بیدی وہاں ہوگا جس کے بعد دیگر واقعات وہاں سے پھیلیں گے اس لیے کچھ چکر عرب سعودی عرب مکہ مدینہ جدہ تبوگ تائب یعنی سعودی عرب کے تمام اہم ترین شہر حجاز میں ہے جبکہ دار الحکومت یعنی ریال نجد میں ہے جس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ وہاں سعودی خاندان موجود ہے جس کا تعلق کیوں سے لاخت سے گویا اصل مقام حجاز ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر انیس سو پتیس میں سعودی عرب کی بنیاد شاہ عبدالعزیز السعودین جنہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز انیس سو دو میں اپنے آبائی شہر نجد سے کیا انیس سو بائیس تک انہوں نے پہلے تمام نجد اور پھر انیس سو پچیس میں حجاز پر بھی قبضہ کر لیا یہ سعودی عرب بنانے کی تیسری کوشش تھی جو کامیاب ہوئی کیونکہ اس سے پہلے خاندان آل سعود 130 سال سے نجد سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان تمام کوشش میں اسے ناکامی کا تام لہا تھا اور آخری کوشش کے بعد 1890 میں جب شاہ عبدالعزیز صرف پندرہ سال کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاج سے پہلے قطر پھر بحرین اور پھر کوئیت کی طرف جلا وطن کر جائے اور اس سے پہلے جب 1744 عیسوی میں ان کے جد انجد محمد بن سعود انہوں نے امام عبدالوہاب کے صاف ملکہ سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت 1818 میں عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آکے یہ کوشش ناکام میں سعودی خاندان ایک چھوٹی سی ریاست نجر میں 1824 میں کائن کرنے میں کام یاب ہو گیتا لیکن ایک اور عرب قبیل راشدیہ نے اسے بھی 1896 میں ختم کر لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبدالوحاب کے حامیوں نے جنہیں اخوان کہا جاتا تھا ان کی ریاض پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں ان کی مکمل مدد تھی یہ ذر میں رہے کہ امام عبدالوحاب کے یہ پیروکار یعنی اخوان مصر میں جنم دیتی اخوان المسلمون کی تحریک سے بالکل مختلف مذہب کے حوالے سے ان کا موقف امتہائی سخت ہوا چنانچہ کچھ ارچہ کے بعد ان کا شا عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہوں پیائل تشریق و زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو شدید سزائیں دینے کے حق انہوں نے شا عبدالعزیز کے دو بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات کی اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو جب قتل کرنے کی چل گیا ان کے ہم رہنمہ سلطان ال اتیبی کو قتل کر دیا گیا اور باقی اقوان جنہوں نے ہتیار ڈال دیئے ان کے لیے ایک الہدہ خوجی دستہ حرس الوطنی تشکیل دیا گیا جو آج سعودی عرب میں ایک لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے ان کے فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی واضح اور اندرونی اور بیرونی سعودی سے محفوظ ہو یہ تذکرہ بھی انٹیائی ضروری کہ 1989 میں جب مجید الحرام پہ قبضہ ہوا جو کہ کئی روز تک جاری رہا اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اس گروہ کا سربراہ جوہمان کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی کا بیٹا تھا عبدالعزیز نے 1932 میں نجد اور حجاز دونوں کو ضم کر دیا اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ دیا حجاز پر قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دینے عطا لے بغاوت کے بعد خود کو خلیفہ کا لگ عبد دیا تھا یہ حجاز پر حکبرانی کرنے والے آخری حاش جنہیں اس منصف پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجو کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید جبکہ امام حسن بن انیسو پچیس تر امام حسن بن علی کرم اللہ جو کی اولا سے تعلق رکھتے شریف مکہ وہاں عمران ہے اور پھر جب ان کی خساختہ خلافت کا خاتمہ بھی عثمانی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا تو وہ پہلے قبرس اور وہاں سے اردن چلے گئے وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو سلطنت برطانیہ نے انعام کے طور برطانیہ بنا دیا کیونکہ انہوں نے لورنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کے ساتھ دیا تھا بیس جولائی انیس سو اکی آون کو اردن کے شاہ عبداللہ اپنے پندرہ سالہ بیٹے کے ساتھ دیرویشولم میں مجید اقصہ نماز پڑھنے گئے تو ان کو ایک پلسطینی نے گولی ماں کی قطب جس کے بعد ان کے بیٹے تلال کو اردن کا باشا بنایا گیا جو کہ زینی مریض ہونے کے باعث ایک ہی سال میں اگردار سے الگ کر دیا گیا اور پھر ان کے بیٹے سترہ سالہ شہزادہ حسین بن تلال کو باشا بنایا گیا جو کہ اردن پر انیس سو باون سے لے انیس سو ننانوے میں اپنی وفات تک قرآن کرتے رہے اور جنہیں ہم شاہ حسین کے نام سے جان اور جو کہ اردن کے موجودہ شاہ عبداللہ کے والد جان انگریزو قصاد دینے کے انام کے طور پر پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ میں لگے لیکن وہ انیس سو تینٹیز میں انتقال کر گئے اور ان کے بیٹے غازی بن فیصل نے تق سنبھالا اور نو سال تک حکمرانی کے بعد وہ ایک پوری سرار حسین میں انتقال کر گئے جس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوئیم کو چودہ سال کے عراق کے آخری حاشمی بادشاہ کے طور پر حکمرانی کا موقع کیونکہ انیس سو اٹھاون میں عراق میں ہوتی بغاوت میں حاشمی خاندان کو قتل کر دی گیا اور شوری شعور کا ایک ایسا نیا سلسل آمان شروع ہوا جس کے بعد آگے جا کے وہ صدام حسین کے اقتصار پر ختم لیکن حاشمی خاندان وہاں سے ہمیشہ 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 ختم ہو اور آج صرف اردن میں موجود ہے یہ حاشمی خاندان اردن کے علاوہ دنیا کے بیگر علاقوں میں انتہائی مختصر رمائنگ کی رکھتا ہے ایک مختصر کا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ خاندان خاندان وہاں حضیظ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آخر زمہ میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کے کئی جہادی گروہ اسرائیل کے بجائے حجاز کا رخ کیوں کرتے ہیں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ امام مہدی کا ضرور قابے سے ہوگا دوران تواف اور بیت المبدس سے متعلق واقعات یا بڑے مارک اس کے بعد ہوگیے جیسا کہ ان گروہ کو یقین گویا واقعات کی کڑھیاں آگے بڑھنے سے پہلے مکہ سے امام مہدی کا ضرور لازم ریاض کریں دونوں مسالے کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر جو کہ گفتگو کا قتل موضوع نہیں یہ وضاحت لازم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے اہل بیت سے ہوں گے اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوں گے اور وہ خلافت قائم کریں گے وہ خلافت جو چار خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت یا بادشاہ کا روضہ کے ختم ہوگی جبکہ اہل تشریع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اغیبت کبرہ میں ہیں یعنی بارویں امام غائد ہوں گے جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقرر وقت دوبارہ شرق وستہ کو اپنی آگوش ملے چکے ہیں اور جو کچھ مہا متقبل میں ہونے جا رہا ہے تمام تر سیاست وہاں مکمل طور پہ مذہب اور مسالک سے جڑی ستر کی جہائی میں جب ایران رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی تو عراق میں آیت اللہ باکر صدر نجف میں انتہائی حفاظ تھے اور اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی بھی ان سے مسلسل راپتے میں تھے یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی بعد پارٹی کے سوشلز نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکلر امریکہ نواز حکومت ان دونوں کی مخالفت میں کھٹی اور مذہبی امور پہ فیصلہ دے سکتا ہے تو کئی شیعہ علماء نے اس تصور سے اختلاف کیا لیکن عراق میں آیت اللہ باکر صدر نے ان کی توسیق کی اور نتیجتا آخر زمان میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا روح میں تیار کی انیس سو ستر میں آیت اللہ صدر نے پچاس صفات مجتمل کتاب اس موضوع کے تحریر کی جس کے آٹھ میں سے چار ابواب امام مہدی کے غیبت کبرا کے بارے میں دو ان کی طویز زندگی کے اصباب اور دو آخر امام امام مہدی کے ایک ادار کے بارے آیت اللہ صدر نے لکھا کہ امام مہدی ہمارے درمیاء رہتے ہیں ہم سب کے مسائل اور مصیبتوں کو دیکھتے ہیں ہماری خوشوں میں شریک ہوتے ہیں اور بیتابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ خود درست سمجھیں اور اپنے آپ کو ظاہر انہوں نے مزید لکھا کہ دو شخصیات کو دنیا میں ارثر نو ترتیب دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جائے جن کی عمر ساڑھے نو سو سال بیان ہوتی اور دوسرے امام مہدی جو ایک ہزار سال سے زائد مدد سے زمانے کی آنکھوں سے اوچھ باکرو صدر نے یہ جانف سے آشور پہ پابندی لگا دی گئے نتیجہ نچف اور کربلا کے کئی علاقوں میں ہنگام پھٹ پڑے کئی شیعہ علماء نے عراق چھوڑ کے لبنان میں پناہ لی جنہوں نے آیت عراق میں بھی تمام شیعہ تحریک صدام حسین کے خلاف دوبارہ متعلق ہو گئی اگرچہ عراق کے باکرو صدر کو یقین تھا کہ وہ صدام حسین کی موجودگی میں ایران جیسا انقلاب عراق میں نہیں لا سکتے لیکن پھر بھی انہوں نے صدام حسین اور باچ پارٹی کے خلاف فتوہ جاری کر دیا اور نچیدیتا انہیں اپریل انیس سو سی میں شہید کر دیا اور اس کے چندی ماہ بعد تمام سنی عرب ممالک نے امریکہ کی امار اتساد عراق کی قیادت میں ایران پر حملہ کر ایران عراق جنگ لبنان میں باچ پارٹی کے کمانڈوز نے آیت اللہ شیرازی کو بھی مار دیا اور کئی شیعہ علماء نے دمشق میں حضرت زینب رضی رضی مزار میں پناہ لی یا پھر جنوبی لبنان میں پہنچ کر آیت اللہ کی عمل جماعت میں شمولیت اختیار کر لی لیکن جو ہی اس جماعت نے اسرائیل سے مفائمت کی تو اس جماعت کی صفوں میں بھی بغاوت ہو اور پھر جب اسرائیل کی فوج لبنان میں اس باغی گروہ کو کچلنے کے لئے داخل ہوئی تو مدد مقابل باغی گروہ کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں تھی جو کہ باکر صدر کی امام مہدی کے بارے میں لکھی گئی تحریر پر مکمل یقین رکھتا تھا اور جسے آج حضب اللہ کے سربراہ سید حسن نصول اللہ کے نام سے دنیا جان لبے نبے لبے 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 حسن اللہ لبے 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 حسن اللہ موسیقی عصر جبین ومشیت بموکم حسن اللہ موسیقی لبے اس دوران عراق اور لبنان میں متعدد کتابیں امام مہدی کے حوال سے لکھی جاتی رہی خصوصا جروبی لبنان میں مقیم اہم مصنف کمال سلمان جو ترکی کے سخت مخالف تھے سید نجیب محمد کی کتابیں سائسی انداز میں آخر زمان کی وضاعت کے ساتھ سامنے آتی رہی اور یہ نکتہ بیان کرتی رہی کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں خانہ جنگی کا شکار ہے اور چونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دشمن طاقتہ رہ رہے ہیں جنہوں نے آگے جات کے سفیانی کے لشکر کا امام مہدی سے جنگ کے وقت ساتھ دینا ہے اس لیے امام کے ظہور سے پہلے اس کمزوری کا خاتمہ ضرور ہے ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دوبارہ خوش آمدیر آیت اللہ باکر کی شہادت کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ صادق و صدر نے جنگ کو آگے بڑھایا اور عراق کے اہم ترین شیع عالم کی حیثت اختیار کر گئے وہ امام مہدی پر متعدد تسانیف لکھ سکے تھے لیکن ان کی ناسک صدام حسین سے دشمنی جلدی شدت اختیار کر گئے بلکہ کئی شیعہ علماء سے بھی ان کے فقہ ہی اختلافات بڑھتے جلے گئے جن میں آیت اللہ صستانی بھی شامل تھے دو فروری انیس سو نانانوے کو آیت اللہ صادق و صدر نجف کی ایک مسجد سے اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کی گاڑی پر چاروں طرف سے گھیر کر شدید فائرنگ کی گئی اور نتیجتاً وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گئے جبکہ تیسرا بیٹا جو اس وقت پچیس برس کا تھا وہ زندہ بن گیا اور دوزار تین میں جب عراق پر امریکی حملہ ہوا تو اس دوران وہ بیٹا مہدی آرمی کی قیادت کرتا ہمارے سامنے آیا یعنی مقتضا صدر مقتضا صدر نے عراق کی سنی جہادی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا اور دوزار چار میں امریکی فوج سے خلاف کاروائیاں چروکڑ اس دوران تین ماہ تک وہ حضرت علی کرم اللہ وجو کے مزار کے اندر محسور ہوکے بھی لگتا ہے اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن علاج کے لیے منتقل ہوگا اس دوران امریکی اور اتحادی فوج کو تمام تکارین میں مقتضا صدر دجال یا دجالی قوتیں کہہ کر پکارتے رہے اور ان کے جنجو ساتھی بھی قابض افواج کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی باچ پارٹی کے رہنماؤں کو چن چن کے قتل کرتے رہے لیکن بعد میں مختلف قوتوں کے درمیان امریکی نگرانی میں ہی انتخابات مرقد ہوئے اتفاق ہو گیا گویا قیادت عراقی سیاست میں حصہ لے رہی تھی اور ماں تحت پیروکار اب تک دجالی قوتوں کے خلاف لڑے جب معاملہ زیادہ متنازع ہو گیا تو دوہزار ساتھ میں ایک بار پھر آپ اپنے لڑائی حکومت مخالف اور حکومت اتحادیوں کے درمیان شدید لڑائی کربلا میں ہوئی اور آیت اللہ سستانی کو ایک بار پھر یہ میان دینا پڑا کہ یہ باہمی تصادم امام مہدی کے ظہور میں مزید تاخیر کا سبب بن رہا ہے اور جب تک یہ خوریزی ختم نہیں ہوتی امام مہدی کی جلد آمد کی توقع نہ رکھی جائے ایران نے اس طوام عرصے کے دوران حراق میں جاری مختلف اہل تشیق گروہوں کے درمیان تصادم سے خود کو مکمل طور پر الگ رکھا اور غالباً وہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ حراق میں شیعہ باہمی تصادم کے نتیجے میں جنم لیتی کمزوری کے بعد مستقبل میں ظہور پاتے مزدرنامے میں پھر ایران کو قلیدی کردار دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ دورت اور اسلامیہ یہ دائش کے اُبھرتے ہی لبنان سے لے کر شام تک کہ شیعہ علماء کربلا اور نجف سے زیادہ پھر تہران کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے دائش نے اپنی جنگ کی ابتداہی اہل تشیر کے خلاف فتو اور ان کے قتل سے کیا جس کے لیے انہوں نے بھی آخر زمہ یا انڈ آف ٹائم سے پہلے سرزمین پہ باطل قوتوں کے مکمل خاتمے کو بطاعت دلیل استعمال گویا آپس میں برسر پیکار ان جہادیوں کے پسے پردہ جو بھی عالمی یا علاقائی طاقتیں ہوں ان کے اپنے معاشی ہستیاسی مقاصدوں قدرسی فسائد سے لے کے قطعے میں بالدستی تک کے لیے منصوبہ بندی ہو تیل کا کھیل ہو بندرگاہوں کے لیے لڑائی ہو لیکن ان کے لیے لڑتے گروہوں کے ہاتھوں کوریزی کے لیے آخر زمہ میں اس علاقے کی اہمیت ہی ہمیشہ ان کے سامنے بھیان ہوتی ہے یعنی جو لوگ لڑے ہوتے ہیں تمام تر پروپیگنڈا لٹریچر اس مواسع بھرا ہے جہاں خود کو حق اور مدد مقابل کو باطل قرار دے کر موجودہ آفرہ تفریق کو فیصلہ کون مار کا قرار دیا کر رہا ہے آخر زمانے کی جنگوں سے تشبیح دیگا رہا ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ایسے کیا جائے موسیقی موسیقی وستہ سے متعلق جو دیگر احادیث بھی ہمیشہ علماء کی انتہائی توجہ کا مرکز نہیں ان میں سے ایک عرب بادشاہ کے مرنے کے بعد جنم لیتے پتادات اور دوسری کسٹنطنیہ یا کسٹینٹینوپل کی پتا موسیقی موسیقی کسٹنطنیہ سات سو سال قبل مسیح آباد ہوتا ہے قدیم شہر جس کا نام رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن کے نام پر رکھا گیا لیکن یہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود تھا اور مختلف نام پہچانے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے اور مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے اور جنگ و جدال کسٹنطنیہ کی فتح کا سبب ہے اور کسٹنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے انیز و تئیس میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کسٹنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استمبول رکھ لیا گیا اور دارالحکومت بھی انکرہ منتقل کر دیا گیا علماء دین کے نزدیک یہ انتہائی حیران کن اور مرسرار سا واقعہ تصور ہوتا ہے کہ آخر مصطفیٰ کمال پاشا نے کیوں ایک ایسے شہر کا نام بدل دیا جس کا نام یمن یا بلد الشان کی طرح احادیث میں موجود ہے اور پھر بہت سے ترک علماء کے مطابق انہوں نے پھر وضعت کی کہ کسٹنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں آخر الزمہ کی اہم علامت کی طور پر بیان ہوتا ہے وہ فتح تو کئی صدیوں پہلے عثمانیوں کی ہاتھوں ہو چکی ہے لیکن علماء کی بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ کسٹنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں ہے وہ آرمگیڈن یا حلمت القبرہ کے بعد جو کہ اب تک نہیں ہوئی اس کے بعد ظہر دجال ہوگا پھر کسٹنطنیہ کی فتح ہوگی لیکن یہ سوال ہم کہ جس شہر کا نام لے کے فتح کا ذکر کیا گیا نہ صرف اس کا نامی بدل دیا گیا بلکہ یہ بھی کہ اس کے نام کے استعمال کے خلاف ہی قانون بن گئے آپ کسٹنطنیہ کا نام نہیں لے سکتے گزرے چند سالوں کے دوران ترکی جو مشرق وستہ کے دیگر ممالک سے خود کو الگ رکھ کے ایک انتہائی مضبوط ریاست کے طور پر اُبھر رہا تھا اور ایک موڈل ترکی موڈل کہلاتا تھا موڈل موڈرن اسلامی ریاست اب دائش اور کرد الہدگی پسندوں سمیت کئی اناسیت کے حضر پر دائش کے خلاف کردوں کی لڑائی انکرہ کے لیے خطرہ ہے کیونکہ وہ اپنے لیے الہدہ ملک چاہتے ہیں کرد اور یہ کرد اپنے اس رہنوما پر فخر کرتے ہیں جو سلیبی جنگوں کا فاتح اور تاریخ اسلام کا عظیم صفحہ سالار سلطان صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کرد تھا قسطنطنیہ کا نام کیا کسی خوف کی وجہ سے تبدیل کیا گیا مشیق وستان سے متعلق ہی اس حدیث مبارکہ پر غور پر آئی سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا اس کے مقتولین جہنو میں جائیں گے اور اس میں زبان کا استعمال تلوار کے استعمال سے زیادہ سخت ہوگا اس حدیث میں غور فرمائیے جو عرب کو گھیر لے گا یعنی تمام مصالح کے لوگ اس میں ہوں گی تمام عرب چاہے شیعہ ہو چاہے سنیہ ہو چاہے کسی بھی اور مذہب سے ہوں تمام عرب اور قتل ہونے والے جہنو میں اس لیے جائیں گے کہ وہ دنیا کے لیے لڑے گا ان کا قتل و قتال اللہ کے دین کی سردلندی کے لیے اور نہ ہی ظلم سے دفاع یا حق دار کی مدد کے لیے قبل کے ان کا مقصد صرف ایک دوسرے پر سر پشی کرنا اور جنگ کرنا مالو مطح کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے اگلی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس حدیث میں زبان سے مراد کہ اس کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا زبان سے یہاں مراد غالباً تانہ زنی کرنا یا لوگوں کو اس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب لینا اس لیے زبان کا اثر تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے ایک اور صحیح حدیث پر غور فرمائیے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے اور ان میں چار خسلتیں ہوں گی پہلی یہ کہ وہ آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہوں گے دوسری یہ کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کا جلد اضالہ کیا کریں گے تیسرا یہ کہ وہ تمام لوگوں میں مسکین اور کمزور ترین ہوں گے اور چوتھر یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے لیکن مسجد کے وسط کے بارے میں ہی وہ اہم ترین علامت کے ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کی اولادوں میں جھگڑا گفت بجاری رہے گی اپنا دوستوں رشداروں بلدانوہ کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزیرہ عرب کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس علاقے کا سبتر فیصد سے زیادہ حصہ بے آباد اور بنجر سہراؤں پر مشتمل ہے آخر زمان سے کچھ پہلے اس علاقے میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آئے گی چراغاہوں اور نہروں کا ظہور اچانک شروع ہو جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب نہروں اور چراغاہوں میں تبدیل نہ ہو جائے حضرت مال بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزبہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد پہ جانے تھے تبوک کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب عشاء کی نمازیں اکھٹی ادا کی اور پھر صحابہ اکرام سے کہا کہ تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچ ہوگے تم سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچ ہوگے تم میں سے جو بھی وہاں پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے حضرت ماز رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے چشمے کے پاس جس میں سے بڑے مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر صحابہ کرام نے چشمے کا پانی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تاکہ کچھ مقدار میں پانی کھٹا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی وہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈالا تو وہ تقریباً سوکھا ہوا چشمہ پوری قوت سے پھر اُبل پڑا اور نہائیت تیزی سے پہنے لگا لشکر کے لوگوں نے خوبصیر ہو کے پانی پیا اور اس مرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہا ہے جزیرہ عرب کی جانے جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہیں وہ سائزنا جو کلائمٹ چینجز پر عبو رکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں وہ بھی اس علاقے کے موسموں میں ان بڑی تبدیلیوں کی نشاندی کر رہے ہیں جس کے بعد اس علاقے کے سہراؤں میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئیں گے اور ویسے بھی آج جا کے مختلف ممالک کے سہراؤں پر ذرا نظر تو ڈالیں وہاں مزنوعی درخت پودے کھیت کھلیاں دیکھیں جن پہ ہر سال خصوصی کھال مزنوعی درجہ حرارت اور خاص پانی کے لیے عربوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ اے معاذ اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغات سے معمول ہو جائے موسیقی 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 جہاں آخر زمان میں بڑی جنگوں کا میدان اور اہم ترین علامات کا ظہور بنے گا وہی آخر زمان میں ایسا بہت کچھ ہوگا کہ انسانی اقل دنگ رہ جائے گی اور یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ جو کچھ فلا شخص بیان کر رہا ہے یا جو کرشمہ وہ دیکھ رہا ہے کیا وہ کوئی بڑا دعویٰ جو سامنے آ رہا ہے وہ سچا ہے وہ کوئی موجزہ ہے یا پھر جادو اور اس مرلے پر مختصر سا تذکرہ میں جادو کا کنلو کیوں گے موجزہ کرشمہ کرامت جادو ان سب میں فرق کرنا ضروری ہے آج کی دنیا میں بھی اور خاص طور پر مستقبل میں بھی جب ایسے کردار سامنے آئیں گے جو لوگوں کو مرغوب کریں گے یہ جادو کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے جادو کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے گوئے آغاز دعوت اور رسالت کے وقت ہی انسانوں کے ہاں جادو موجود اور وہ اللہ کے ہر پیغمبر کو جادوگر سمجھتے تھے اور متاثر ہونے کے لیے بھی موجزے کا مطالبہ کرتے تھے اور پھر موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کسی اور جادوگر کے جادو کو بڑا دیکھتے تو پیغمبر کو جھڑا دیتے تھے گوئے وہ دعوت سے نہیں جادو سے متاثر ہوا کرتے تھے امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ میں دمشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دمشق آباد کیا وہ ستاروں کے پجاری تھے اور انہوں نے شہر کے ساتھ دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھیں تھیں اہلِ بابل بھی ساتھ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آج بھی علمِ نجوم کا کاروبار کرنے والے ساتھ سیاروں یعنی زہل مشتری زہرہ مریخ اتاروت یورنس اور شمس کے بلگوکے تھے یہ سارا کاری یہ جادو سر بابل اور مصر میں ہی مشہور نہیں تھا بلکہ عراق کے مختلف علاقوں اور ہندوستان مراکر شام اور روم میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے اور مشہور ایرانی سپہ سالہ رستم ستاروں کی حرکت کو فتح شکست کا باعث سمجھتا تھا یہی وجہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں وہ چار ماہ تک مسلمانوں کے سامنے ہی نہ آیا ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کے پاس کسرہ کے زمانے کا جو جھنڈا ہے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور جس پہ سونے سے کچھ ہنسے اور ستاروں کے نام درج ہیں وہ جھنڈے کی موجود کی میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا لیکن جزیرہ عرب سے اللہ کا نام لے کر اٹھنے والے صحابہ اکرام نے نہ صرف رستم اور اس کی فوج کو شکست دی بلکہ وہ پرچم جسے مقدس سمجھا جاتا تھا اسے بھی اپنے قدب و تلے روم گار اہروت و مارود کا تذکرہ کسی اگلی نشیس میں کروں گا کہ ان کا آخر زمان سے پہلے کیا کچھ کردار ہوگا جو کسی کوئے میں موجود ہیں لیکن اس مرلے پہ جادو کا ذکر سلی کر رہا ہوں کہ بہت سے معاملات جیسے میں نے پہلے بیان کیا آگے چل کے خاص طور پر دنجال کے حوالے سے یا دیگر کرداروں کے معاملے میں جب سامنے آئیں گے آخر زمان سے پہلے انہیں سمجھنا شاید کچھ آسان ہے کیونکہ آخر زمان میں جادو اور جادو کرنے والی شخصیات انتہائی اہمیت اختیار کر دیں جادو کے لیے عربی زمان میں لفظ سہر استعمال ہوتا ہے اور لسان و عرب کے مطابق عربوں نے جادو کا نام سہر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں تو بتل سکتا ہے لیکن بیماری کو تندرستی میں نہیں جبکہ الحضری تہذیب اللغہ میں کہتے ہیں کہ سہر یا جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے یعنی صاحب یا جادوگر جب باطل کو حق بنا کے سامنے لاتا ہے تو گویا اسے حقیقت سے پھیر دیتا ہے کئی علماء کا کہنا ہے کہ جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان سے قربت حاصل کی جاتی ہے اسے خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد حاصل کی جاتا ہے شیطان کو خوش کرنے یا راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ قرآن شریف کی مختلف انداز میں بے حرومتی کرتے ہیں کچھ قرآنی آیات خصوصاً سورہ فاتحہ کو الٹا کرتے لکھتے ہیں اکثر ہمیشہ گندگی کی حالت میں رہتے ہیں بسم اللہ پڑے بغیر جانور زبا کرتے ہیں یا پھر مردار کا گوشت کھاتے ہیں گویا ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو کر انہیں وہ طاقت دے سکے کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جتنا بڑا گناہ وہ کریں گے شیطان اتنی ہی جلدی ان کے مطالبات پورے کرے گا اور اگر وہ کسی مرلے پہ شیطان کی بتائے ہوئے غلط کاموں کو بجا لانے میں کوتا ہی کرتے ہیں تو شیطان بھی ان کی خدمت سے رک جاتا ہے قرآن شریف کی سورہ فلق آپ کہتی جئے کہ صبح کے رب کی پناہ ہمیں آتا ہے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرہ پھیل جائے اور گراہ لگا کر اس پہ پھوکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کریں مفسرین کا اجمع ہے کہ یہاں ان جادو کرنے والی عورتوں کا ذکر ہے جو کہ دھاگوں کی گرہیں بنا کر ان پر دم کرتی اور پھوکتی ہیں پھر مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ نے کہا کہ تم سچ بات کو جب وہ تمہارے پاس آئی جادو کہتے ہو بھلا یہ کوئی جادو ہے اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ جب انہوں نے اپنی لاتھیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا کیونکہ اللہ شریر لوگوں کا کام بننے نہیں دیتا اور اپنی باتوں سے اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا اگرچہ نافرمان لوگ برا مانیں گے ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دو بار حاضر ہو خوش آمدی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا متعدد علماء سے روایت ہے کہ یہودیوں نے ایک جادوگر لبید بن علیہ السم کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرے اور اس کے بدلے اسے تین دینار دیے جائیں گے چنانچہ اس بضبخت نے یہ کام اس طرح کیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال منگوائے اور ان پر جادو کر کے ایک جگہ رکھ دیا اس واقعے سے متعلق مختلف روایت کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تھا اس جادو کی مدد کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے بعض نے چالیس روز اور بعض نے دیگر مدد کے بارے میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا جنہوں نے بیان کیا کہ جادو کس نے اور کس چیز پر کیا ہے اور وہ کہاں رکھی گئی اس واقعے کی تفصیل حدیث میں یوں بیان ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو ذریق سے تعلق رکھتے ایک شخص جس کا نام لبید بن اسام تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جادو کر دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان کام کر لیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشیف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے میرے پاس دو آدمی آئے تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر لبید بن الاسم نے کنگھی بالوں اور خجور کے خوشوں پر جادو کر کے یہ چیزیں ایک کوئے میں رکھ دی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس کوئے تک گئے اور ان چیزوں کو نکال کر واپس آئے اور فرمایا کہ اے عائشہ اس کوئے کا پانی انتہائی سرخ ہو چکا تھا اور اس کی خجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے جادو کوئے سے نکال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آفیت دے دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں علامہ الماظری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبدعین نے اس حدیث سے انکار کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ یہ منظم نبوت کی توہین ہے یہ شکوک و شبات پیدا کرتی ہے اور اسے درست کہنا شریعت پر سے یقین ختم کرنے کے مترازے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ محسوس ہوتا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف آتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ آپ کی طرف نہ آتے ہیں لیکن پھر کئی علماء نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ جادو سے منصب نبوت پر کوئی حرم نہیں آتا کیونکہ دنیا میں انبیاء پر بیماریاں بھی آئیں جو کہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنی اور پھر قرآن شریف میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہے جنہیں جادو کی وجہ سے خیال ہونے لگا تھا کہ ان کی طرف پھینکے ہوئے ڈنڈے دوڑ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور نہ ڈرنے کی ترقیم کی سو اعتہا میں یہ واقعہ بیان ہے گویا جو بیماری انبیاء پر آتی ہے اس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے مزید مزید مجزاد عطا ہوتے ہیں اور جادوگر یا کافر ظلیل ہونا ہے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ جس نے ستاروں کے علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اضافہ ہوگا گویا جادو حقیقت ہے لیکن کرنے والا کافر اور اس حسلے میں امام خطابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس حقیقت کو باطل قرار دیا ہے لیکن ان کو میرا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے اور عرب فارس ہند اور روم کی کئی قومیں جو جادو کرنے کے گناہ میں مبتلا ہوکے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں یہ آج بھی موجود ہیں اس علم پر ابو رکھتی ہیں اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر یعنی وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں پھر ان سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں دیا ہے اور سورہ فلق پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ لبیت ناظم کے جادو کی وجہ سے نادل ہوئے تھے امام رازی رحمت اللہ علیہ کے مطابق جادو کی آٹھ اقسان پہلے وہ لوگ جو سات ستاروں کی پوجہ کیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر رکھتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی بنا کے دھیجا جادو کی دوسری قسم اساب اوہام یعنی وہم کرنے والے کا جادو ہے مثلا درخت کا ایک تنہ اگر زمین پر رکھا ہو تو انسان آسانی سے اس پہ چل پڑتا ہے لیکن اگر وہی تنہ آپ کسی نہر پر پل کی صورت میں رکھ دیں تو انسان کے لیے اس پہ چلنا دشوار درین ہو جاتا ہے کئی ڈاکٹرز تک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی ناق سے فون بیراؤ تو وہ سرخ رنگ کی طرف نہ دیکھیں گویا انسان فطری طور پہ وہم کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر میں آ جاتا ہے پھر جادو کی ایک اور قسم میں ان روحوں یا جنات کو قابول آنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ایک اور طریقہ شعب دعوازی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے جہاں سارے لوگ اپنی نظریں ایک عمل پر ٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور شعب دعواز انتہائی تیز رفتاری سے ایک ایسا عمل کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے ان کو توقع ہی نہیں جادو کا ایک اور طریقہ اعتقاد کی کمزوری ہے کچھ جادو گروہ کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انہیں اسم آزم قائل ہوئے یہ دعویٰ سنگے لوگ ان پر اعتماد شروع کر دیتے ہیں یہ اندھا یقین بھی ایک طرح سے سہر یا جادو کہلاتا ہے اور تب ہی یہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلان شخص نے اپنی باتوں سے سہر تاری کر دیا باتیں خواہ جھوٹیں گنا امام راضی جادو کی ایک اور قسم ان جدید اجازات کو بھی قرار دیتے ہیں جو حیران کن انداز میں ہر روز نئے روپ میں سامنے آپ کے لوگوں کو متاثر کر دیتی ہیں مثلا جدید موبائل ٹیلی فونز یا گھڑیاں یا بہت کچھ یہ تو سائنس ہے لیکن جادو نہیں لیکن چونکہ عربی میں لسان العرب کے مطابق سہر کا لفظ ہر اس شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہو یعنی وہ دھوکہ دہی کا اقمائز بن سکے اس لیے امام راضی نے غالباً انہیں بھی جادو کی اقسام میں ڈال دیا لیکن میری گفتگو کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف اس حقیقی جادو کی طرف میں بات کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں اور جہاں جنات اور شیعاتین کا سہر علیہ کرتا ہے پھر یہ وضع بھی ضروری کہ کئی علماء ستاروں کے ذریعے جادو کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ستار اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوقیں اسی کے حکامات کے پابند ہے اور ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ ہی کوئی تاثیر اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا جادو ستاروں کا نام لینے کے بعد مکمل ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں بلکہ شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوا کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیم دی ہوتی ہے کہ وہ ستاروں کو پکاریں چنانچہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے میں ان سے تعبون کرتا ہے لیکن جادوگروں کو اس کا علم نہیں ہوتا جیسا کہ کافر جب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے جواب دیتا اور کافروں کو یقین ہو جاتا کہ یہی بت بات کر رہے ہیں اور ان کے معبود ہیں گویا یہ شیطانوں کا کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے شریعت میں جادو کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے علماء کی رائے مختلف امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے امام کردبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جادوگر اور کافر جادوگر کی سزا کے بارے میں فقہہ میں اختلاف ہے جہاں امام مالک کہتے ہیں کہ مسلم جادوگر کے عمل میں کفر ہے تو اس کی توبہ تقبول نہیں ہوگی اور یہی مذہب امام احمد حنبل امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے کئی علماء اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جادوگر کے کلام یا عمل میں کفر نہیں تو اسے قتل کرنا جائز نہیں اس کی توبہ قبول ہو سکتا ہے یا اگر اس کے عمل سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس پہ قصاص واجب ہوتا ہے تو پھر اس سے قصاص یا دیت وصل کی جا سکتی ہے علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہ جادو کرنے والے کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا اس لئے اگر جادوگر اہل کتاب ہو تو قتل واجب نہیں اور ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہ کہ شرک کرنا تو جادو سے بھی بڑا جرم ہے لیکن وہاں تو اہل کتاب کے لئے ایسی سزا نہیں چنانچہ صرف قصاص و دیت کے قوانین ہی یہاں پہ بھی لانگو ہیں گزری ایک نشست میں میں نے جنات کا ذکر کرتے بیان کیا تھا کہ مکہ میں باقاعدہ ایک مجد جن ہے اور قرآن کریم ایک پوری سورہ ہی اس نام سے موجود ہے آخر زمان سے پہلے جنات اور شیطان کا کردار انتہائی اہم ہو جائے گا ایک وقت اور وقت کے بعد دوبارہ آجائے گا خوش آمدین اجائب القصص میں تحریر ہے کہ جب تقلیق کا فیصلہ ہوا تو رب العزت نے آگ کا ایک بڑا آلاؤ جلایا بہت بڑا جس کے شونوں کی کوئی حد نہ تھی اور پھر حکم خداوندی سے اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا ہو گئے اوپر اٹھتے ہوئے شونوں سے جنات نے جنم لیا جبکہ سیاہ دھوئے سے دیو نمودار ہوئے اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل پہلا جن مارج کے نام سے تھا پھر اس کی بیوی مرجہ پیدا کی گئی دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی اور اس طرح یہ تعدا ستر ہزار تک جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کانون نافذ کر دی اور وہ جوڑوں کی شکل میں خاندانوں گروہوں اور قبیلوں میں رہنے لگے جنوں کی نسل بڑھتی گئی تو اللہ نے انہیں ردبوں کے لحاظ سے زمین ہوا اور آسمان پہ آباد پہ اور جو زمین پہ آئے جلدی ان میں سے بہت سے شریر ہو گئے اور کچھ اللہ کے عطاق گزار اللہ کے قریب ترین جنات میں سے ایک عزازیل بیدہ جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں جس نے جنات کے قبیلے بنوالجان کی ایک لڑکی سے شادی کی تو اللہ نے اسے کسرت اولاد سے نوازا اس کے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے اور وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مجھگول رہے ہیں ایک ہزار سال کی مسلسل عبادت کے بعد اللہ نے اس کا درجہ بلند کرنی اور اسے دوسرے آسمان پہ جاٹھے رہے ہیں پھر ایک اور ہزار سال کی عبادت کے بعد تیسرے آسمان پہ اور پھر اس کی پہشانی سجدوں کی تاریخ بنتی چلی گئی اور اس کے درجہ بلند ہوتے چلے گئے اور یہاں تک کہ وہ ساتھویں آسمان پہ اسے قربِ الٰہی نصیب ہو گئے ایک روز زمین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد تھی کہ یا اللہ تُو نے کس شریر مخلوق کو میرے سینے پہ اتار دیا ہے جو ہر وقت قتل و غارت اور شرنگیزی میں مجھگول رہتی ہے تب شریر جنوں کی تعداد زمین پر لاکھوں تک پہنچ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے پیغمبر حضرت آمیر بن عمیر بن الجان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا یہ جن پیغمبر لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں زمین پر شہید کرنی پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جنات میں بھیجا حضرت سائق بن مائک بن الجان لیکن انہیں بھی قتل کر دیا اور یہ سلسلہ آٹھ سو سال تک جاری رہا اور اجداران آٹھ سو انبیاء جنات میں سے شہید ہو گئے جنات کے حد تو پھر اللہ نے جنات پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا ان پہ کہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے ساتھ ہو گئی اور چند اتات گزار جنات جو بچے انہوں نے غاروں میں چھپی جانے دیا پھر کچھ عرصے امن رہا ان کی نسل بڑی اور پھر انہوں نے خورجی شروع کر دیا اور یہ سلسلہ ایک لاکھ سال تک جاری رہا آخر کار اللہ تعالیٰ نے ازازیل کو فرشتوں کی پہنچ کے ساتھ انہوں نے جنات کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا اور جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ کی عطاق قبول کر دیا وہ گھڑی جب تمام شریر جنات ختم ہو گئے زمین پر سے یا آسمانوں پر سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت میں آنا گیا ازازیل آدم علیہ السلام کو استجدہ نہ کرنے کی سزا پر عبلیس قرار پایا تو وہ اپنے نو بیٹوں کے ساتھ زمین پہ آگئے اس نے اپنے بیٹے حفاف کو سہراؤں میں شر پھیلانے لافس اور ولہان کو نمازوں کے دوران وسوسے پیدا کرنے ایک بیٹے ظلمبور کو جھوٹی تاریف اور جھوٹی قسموں کے لئے اقصانے ایک بیٹے حشر کو مذہب کی غلط تشریح کرنے عبیت کو انبیاء کے خلاف بھڑکانے واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے اور ایک اور بیٹے متوس کو اففاس سازی پہ لگا دیا شیطان کو زمین پر اترنے کے بعد جنات کو اپنے برادر بزرگ کی ارہنمائی بھی مل گئے اور وہ اس کے اردگرد جمع ہونے لگے ابلیس نے تمام جنات اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی اور یوں زمین پر شر گمراہی اور جادو کی تاریخ کا آغاز ہوں گیا شیطان میں سب سے پہلے بنی کابیل کے کچھ لوگوں کو جنات قابو کرنے کا طریقہ سکھایا عامل اپنے جنات کے ذریعے غائب کے احوال جمع کرتے دشمنوں کی کھیتیاں جلاتے ان کے مال موشی برواتے بستیوں میں مووائیں پھیلاتے لوگوں میں نفسیاتی خواہشات اوبارتے گروہوں اور خاندانوں میں غلق سینیاں پیدا کرتے انہیں لڑواتے اور انبیاء کے خلاف رائے اُبھاتے یہ عامل معاشرے میں بڑے غمتاز کہلاتے اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جائے حضرت سلمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ ان جنات کی شرنگیزیوں اور بڑتی طاقت سے بھری پڑی وہ بستیوں کے تباہ کرتے اور انسانوں کا اپنے غلام بنا کے لے جاتے اور تب ہی حضرت سلمان علیہ السلام کو انسانوں جنات تمام مخلوقات پہ حکمرا بنا کے بھی جائے تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود تیہ کرو عربی میں ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں اور اسی لیے نظر نہ آنے والی خصوصیت رکھتی بہش کو جنت کا نام دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ اگر دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا یہاں دی طوفان بارش گھیر لیتی تو اہل کافلہ باواز بلند کہتے ہیں یا ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں یا پھر کوئی نیا کام کرتے تو جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانی اندیا کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو آسمان کے گرد آگ کا ایک حسار کھینچ دیا گیا جیسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑا وہ چنگاریوں سے زخمی ہو کے زمین پہ آگے اس واقعے نے جنات کی سلطنت میں ہنگامہ بابا کر دیا اور وہ سب بزرگ ابلیز کی طرف بھاگے تو اس نے کہا ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رجوع نہ ہونا ہے تم تمام زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کا خوش لگا ہونا ہے جنات پوری زمین پہ پھیل گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں لگا اسی طوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت دینے کے لئے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے سات جنات کا گزر وہ جو فوراً ایمان لیا ہے قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا تفصیلاً ذکر موجود ہے اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا آخر زمان میں جنات کا کیا کردار ہوگا ذکر آگے آئے گا حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں اس لئے کہ تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں متعدد حدیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق ابھی امام مہدی کہ ظہور کو صرف اٹھارہ دن ہی گزرے ہوں گے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہو جائے گا وہ اولاد آدم میں سے ہی ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی اتنی طاقتیں اتنی قوتیں کیا وہ جادو ہوگا کیا وہ جنات ہوں گے کیا کچھ ہوگا بہت طاقت ہوگا اتنی طاقت کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی مخلوق ہے اس پہ ایمان دائے گا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اپنا دوست و رشداروں بردن ورح کے لوگوں سب خیال لکھی لئے